اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفادرود بجی محمد وآلہم بہترین نماز کیسے پڑھیں اس سلسلے کا درس نمبر سیتیس اور اس میں ہم گفتگو کرتے کرتے مستحب نمازوں کے جو فقی احکام ہیں اس کے چھٹے حصے کے اندر آج داخل ہو رہے ہیں اور آج مستحب نمازوں میں سے ایک انتہائی اہم نماز نماز شب اس کا تذکرہ اور اس کے فقی مسائل اس کی اہمیت اور فضیلت آج بیان ہوگی دیکھیں جو نماز شب ہے اس کے کئی نام آپ پڑھتی ہیں کتابوں میں نماز شب بھی کہا جاتا ہے نماز تحجد بھی کہا جاتا ہے اور صلاة اللہ علیہ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس نماز کو نوافل یومیہ کے بعد سب سے زیادہ تعقیدی مستحب نماز قرار دیا جاتا ہے نوافل یومیہ کے بعد اور اتنی اہم یہ نماز ہے کہ نوافل یومیہ کے بعد سب سے مستحب نماز ہے لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ سید الشہدہ پر گریہ کرنا افضل مستحبات ہے اور اس کا ثواب حتیٰ کہ نماز شب سے بھی زیادہ ہے اللہم صلوح علیہ رحمت اللہ عنہ یعنی تمام مستحبات سے بالا تحرہ فرماتے ہیں ہتیہ کے نماز شب سے بھی اور امام حسن اسکری علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر تیہ نہیں ہو سکتا یعنی محال ہے کسی کے لیے کہ وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکے اور وہ نماز شب نہ پڑتا ہوں اور یہ بھی چیز آئی ہے روایات میں کہ امیر المومنین امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب و روز تم میں کار فرمائے تم بھی ان میں کام کرو وہ تم سے تمہاری عمریں لے رہے ہیں تو تم بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ تو شب اور روز یہ دونوں اس انداز کے اللہ کی مخلوق ہیں کہ بہرحال یہ ہماری عمروں میں سے حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے مکمل طور پر کشید کریں دن کے عوقات کے اندر بھی نیکیوں کو سر انجام دیں رات کے عوقات میں بھی پروردگار کی اس انداز سے عبادت کر کے سواب کو حاصل کریں اور یہ بھی روایات میں بات آئی ہے کہ نماز عشاء کے بعد جاکتے رہنا سوائے دو افراد کے کسی کے لیے بھی سزاوار نہیں مناسب نہیں ایک تو نماز گزار ظاہر ہے کہ جو کہ نماز شب وغیرہ پڑھے اور دیگر نوافل اور اس کے علاوہ مسافر عام طور پر بلا وجہ جاکتے رہنا بلا وجہ ٹی وی دیکھتے رہنا بلا وجہ دیگر فضول مصرفیات یا آنا جانا یا ہوتلنگ اور باہر نکلے رہنا یہ مناسب نہیں ہے رات گئے تک جاگنے والوں کے لیے روایت میں ہے کہ یہ صرف ان دو افراد کو اس بات کی اجازت ہے اور اتنی اہم نماز ہے یہ نماز شب کہ پیغمبر اسلام کے اوپر تو یہ نماز واجب تھی عام لوگوں کے لیے مستحب ہے لیکن پیغمبر کے لیے یہ نماز واجب تھی اور قرآن میں بھی اس کا نماز تحجد کے طور پر تحجد کے طور پر اس کا تذکر آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَتَ اللَّكَ یعنی نماز تحجد نماز شب اس انداز سے اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے اور حقیقتاً یہ نماز ایسی ہے کہ مومن خالص افراد کو اس کے فضائل بستر پر لیٹنے نہیں دیتے اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے قرآن کی تو آیات ہیں کہ وہ ایسے افراد کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ جو رات کے وقت اپنے پہلوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی کی جزا قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے سوائے نماز شب کے اور اس کے اندر بھی پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون کونسی آنکھوں کی تھنڈک پروردگار عالم نے ان کے لئے جزا کے طور پر رکھی ہے تو اس سے معلوم یہ چلا کہ قرآن میں ہر نیکی کی جزا کا تذکرہ ہے لیکن سوائے نماز شب کے اور اس کو پروردگار نے اس انداز سے مبہم طور پر بیان کیا ہے کہ کیسی کیسی خون کیے چشم قرآن کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے ان کے لئے مہیا کر کے رکھی ہے جنت اور نماز شب کی فضائل کی یہی دیوانگی تھی کہ جو کہ امام خمینی کو آخری وقتوں تک کے اندر مو پر آکسیجن لگی ہوتی تھی اور اسی حالت میں نماز شب کو عدا فرما رہے ہوتی تھی اور یہی دیوانگی تھی کہ آقا سید مصطفی خونساری بیان کرتے ہیں کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی شدید سردی ہو رہی ہوتی تھی اور مدرسہ فیضیہ میں برف کو توڑ کر سر ترین پانی سے وضو کر کے امام خمینی نماز شب کو عدا فرماتے تھے اور پھر کیسے اس کو کوئی شخص نہ انجام دیکھ کہ روایت میں بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑتا ہے تو وہ شیعت سے بھی خارج ہے بہت بعید ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ نماز شب نہ پڑے روایت میں یہ بات آئی ہے کہ لَيْسَ مِن شِعَتِنَا مَا لَمْ يَسَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ یعنی کوئی شخص شیعت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز شب کا پابند نہ ہو اور ارشاد القلوب کے اندر بھی باقاعدہ اس کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک عالم ایک دفعہ نماز شب پڑے بغیر سو گئی تھے تو خواب میں حاطف غیبی کی ایک آواز آئی ان کو کہ جس وقت خدا صاحبان ایمان کے اندر جنت تقسیم کر رہا ہے یہ بندے سو رہے ہیں اور یہ لوگ بحشت پر اتنی زیادہ قنات پسند ہو گئے ہیں کہ جنت ہی کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے اور نماز شب نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی حیران کن اور تاجب خیص ایک مرد مومن کے لئے بات ہے کہ وہ مومن اور شیعہ ہو اور وہ نماز شب کا پاون نہ ہو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جبریل اس قدر تاقید نماز شب کی لے کر پروردگار کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں امت کے اوپر واجب نہ ہو جائے امت پر واجب نہ ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حضرت ابراہیم پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین انبیاء میں سے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ ان کو خلیل خدا کا جو لقب ہے یہ دو وجوہات کی بنا پر پیغمبر فرماتے ہیں ان کو عطا ہوا ہے خلت کی نعمت سے اور ایک عہدے سے جو سر فراز کیا گیا اس میں پیغمبر فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے یعنی کوئی ایک کھانا بھی ایسا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ تلاش میں نکلتے تھے مسافروں کو لے کر آتے تھے لوگوں کو لے کر آتے تھے کبھی اکیلے کھانا تلاول نہیں فرماتے تھے ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسری چیز اس وقت نماز شاہ بدہ کرنا جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ان دو خصوصی وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم خلیل خدا قرار پائی تھے اور روایات میں بھی بات ملتی ہے کہ کتنے مسائب حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے برداشت کیے تھے اور کتنی مسئولیت تھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی کس قدر مسائب تھے اور امام کی شہادت کے بات بھی کتنے مسائب ہوئے اور امام حسین نے باقاعدہ یہ بات اپنی بہن کو فرمائی تھی کہ بہن مجھ کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا مجھے مد بھولنا اس تک کے اندر اتنی زیادہ تعقید تو اتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ سخت ترین راتوں میں اور بد ترین مظالم کے بعد بھی حتیٰ کہ شب آشور اور شام غریبہ اور اسیری کی راتوں تک کے اندر یہ نماز جو ہے وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے ترک نہیں ہوئی یہاں تک کہ بچوں کی تلاش جس انداز سے انہوں نے کی ایک انتہائی غم اندو سے جس طرح سے دل ان کا چھلنی ہوا ہوا تھا اور جگر کے اندر جو ایک جلا دینے والی پیاس تھی اور جس میں جسم اتنا ناتوا ہو چکا تھا اور آئندہ دنوں تک کے اندر اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی بچوں کو دے دیا کرتی تھی اور تو اس کے اندر بھی نماز شب ان سے قضا نہیں ہوئی اور اس میں بھی حتیٰ کہ بیٹھ کر بھی اگر پڑھنی پڑھ گئی تھی نماز تو بیٹھ کر نماز شب پڑھی تھی اور خاندان اہل بیت کے افراد کے لیے بیٹھ کر کوئی بھی نماز پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا تھا تو اتنے مسائب کے بعد اور اس کے بعد پھر اسیری کے جو دیگر ایام رہے ہیں ان تک کے اندر نماز شب کا فراموش نہ کرنا کتنی وحثے طور پر اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ مومن کو کس قدر پابد ہونا چاہیے تو بہتحال امام حسین کا اس لحاظ سے کہنا کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا یہ بہت ہی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے اصل میں علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ اصلن یہ درخواست امام حسین کی اس وجہ سے نہیں تھی کہ بس صرف ایک درخواست کے طور پر ہم اس کو لیں بلکہ ایک لحاظ سے دنیا کو حضرت زینب کے عابدہ شب زندہ دار ہونے کی اطلع دینا مقصود تھی اور صرف خاندان نے اہل بیت کے اندر ایک آت خواتین تک کی سلسلہ نہیں تھا حضرت زینب کبرا فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم باقعیتہ ان کے اوپر کتابیں بھی ان کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں اس تک کے اندر بات یہ آئی ہے کہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت فاطمہ کبرا تمام شب نماز میں کھڑی رہتی ہیں تھی اور تمام دن روزہ رکھا کرتی ہیں اچھے دیکھیں ہم عام طور پر شریف کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں عام طور پر ایک ہوتا ہے کہ اچھا شہری ہو سگنل نہ توڑے لائن کے اندر کھڑا ہوا ہو ٹھیک ہے قانون کی بازداری کرے خسال جو شیق صدق کی کتاب اس کے اندر صاحبہ نے ایمان کی شرافت کا میار یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز شب پڑھتے ہیں صاحبہ ایمان یعنی ٹھیک ہے تم ایماندار ہو ٹھیک ہے کہ تم شیعہ ہو لیکن تمہاری شرافت کا میار یہ ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھتے ہو تو شریف ہو اور کسی بھی شخص کی عزت کا میار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عذیت پہنچانے سے باز رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحبہ عزت شخص ہے اس کی عزت اور صاحبہ عزت ہونے کا میار یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے شریف ہونے کا میار یہ ہے کہ نماز شب کا پابند ہو اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے تھے کہ ایمان کی بھی جان ہے یعنی ایمان جن چیزوں سے زندہ رہتا ہے وہ تین چیزیں ان میں ایک تو ہے برادر ایمانی سے ملاقات کرنا انسان بار بار اپنے دینی دوستوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے یہ خود ایک ایمان کا ایک حصہ اور روح ہے دوسرا روزے دار کو افتار کر آنا یہ خود ایمان کی روح شمار ہوتا ہے اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں نماز شب کا پڑھنا یعنی ایمان کی روح اور ایمان کی جان جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے اچھا دیکھیں عام لوگوں کے لحاظ سے بھی حکم ہے لیکن عام لوگوں کی نسبت دینی طالبات دینی طالب علم اور علماء کے لیے نماز شب کی اہمیت اور بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ علامہ تبرسی ہمارے آٹھوں امام امام علی رضا علیہ السلام ان کا قول کتابوں کے اندر موجود ہے ان کی کتاب آیت حق کے نام سے لکھی گئی ہے آیت حق شرح احوال آیت اللہ تبرسی اماز اندر آنی اور امام رضا کے جو روزہ ہے اس کے سین کے جو احاطہ ہے بیرونی وہاں پر ان کے قبر مبارک ہے جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو ضرور جانا چاہیے آیت اللہ تبرسی یہ فرماتے تھے طالب علم اور علماء دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نوافل اور نماز شب سے غافل مت ہونا ہم اہل علم کا مال یہی ہے کیونکہ دیکھیں وہ فرماتے تھے عوام زیادہ سے زیادہ واجبات پر اکتفا کرتے ہیں فرماتے تھے کہ تم بھی اگر اس کے پابند نہ ہوئے تو تم میں اور عام لوگوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا تو ایک طالب علم کو بھی طالبہ کو اور ایک عام چاہے وہ ابتدائی طالب علم ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ علماء ہی کیوں نہ ہو عام عوام سے ان کا فرق کیا ہے وہ کہتے تھے کہ نماز شب ورنہ لوگ تو واجبات پر اکتفا کریں گے نا عام لوگ لیں گے تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اور آیت اللہ جو مہدی بحر العلوم تھے ایک تو ایک اور بزرگ تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے بہرحال آیت اللہ مہدی بحر العلوم کا ایک خاص ملازم تھے ملہ زین العابدین سلماسی باقاعدہ جو علماء کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے قصص العلماء اردو میں بھی دستیاب ہے اس میں وہ فرماتے تھے کہ ان کی جو ملازم تھے کہ بحر العلوم ہر رات ہر رات نجف کی گلیوں میں باقاعدہ غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لئے نکلتے تھے اور نکلتے تھے اس کے بعد نجف کی گلیوں میں بھی جاتے تھے ایک دن اچانک سے ہوا کہ انہوں نے طالب علموں کو درس دینا بند کر دیا سارے طالب علم پریشان ہو گئے اچھا کئی دن اس طرح سے ہوا سارے طالب علم جو ہے وہ بڑے سخت پریشان ہو گئے یہاں کی طرح والا حساب کتاب تو نہیں کسی دن باقے درس موقف ہو جائے تو طالب علموں کے اندر خوشی کے لہر دور جاتی ہے کہ چلو آج چھٹی ہو گئی ہے تو اچھا اب طالب علم بڑے پریشان ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ طالب علموں کو درس کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ میں رات کو ویسے بھی نکلتا ہوں نجف کی گلیوں میں طالب علموں کے گھر بھی میں پہچانتا ہوں میں طالب علموں کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں نہ نماز شب کے کوئی آثار ہوتے ہیں نہ کوئی مناجات کی آواز سنائی دیتی ہے نہ کوئی آہوزاری سنائی دیتی ہے ایسے طالب علموں کو درس دینے کا اصلا کوئی فائدہ نہیں طالب علم اس بات کو سن کر کافی متوجہ ہوئے اور اس بات کے پھر اس کے بعد انہوں نے پابندی اختیار کی اور کہا کہ ہم آئندہ کے بعد سے نماز شب اور یہ مناجات وغیرہ کو ترق نہیں کریں گے جب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا نماز شب اور مناجات کا تو پھر کہیں جا کے انہوں نے درس دینا شروع کیا اور یہی وجہ ہے کہ قصص العلماء ہی کے اندر ہے کہ شیخ جعفر آل کشف الغتہ آل کاشف الغتہ ان کو جب یہ بات بتائی گئے کہ ایک شہر کے جو آئمہ جماعت ہیں انہوں نے جو آئمہ جماعت ہیں وہ نماز شب کے پابند بھی نہیں ہیں نوافل کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجام نہیں دیتے بس آئے واجب نماز پڑھا ہی چلے گئے جب یہ شکایت ان تک پہنچی تو شیخ جعفر مجتہد عالم تھے انہوں نے فرمایا کہ جو امام جماعت بھی نوافل یومیاں اور نماز شب کو انجام نہیں دیتا اس کی اختدہ نہ کی جائے جب آئمہ جماعت نے اس چیز سنی تو سب کے سب اس بات کے پابند ہو گئے تو علماء بھی اور مجتہدین اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ چاہے طالب علم ہو چاہے وہ علماء ہو امام جماعت ہو اور وہ نماز شب کے پابند نہ ہو اور شیخ حسن جو شیخ جعفر آل کاشف الغتہ کے بڑے بیٹے تھے ایک تو بہت مشہور ہیں شیخ محمد حسین شیخ محمد حسین یہ چھوٹے بیٹے تھے لیکن یہ زیادہ مشہور ہو تو شیخ جعفر کے جو بڑے بیٹے تھے شیخ حسن یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نماز شب کے لیے بیدار ہوتے تھے تو تمام اہل و آیال کو ساتھی بیدار کرتے تھے حتی کہ بچوں تک کو بیدار کرتے تھے یعنی جو سمجھدار بچے ہوتے تھے ان تک کو بیدار کرتے تھے یہاں تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ حتی کہ نماز واجب تک کے لیے بیدار نہیں کیا جاتا ہے اور سوتے رہنے دیا جاتا ہے ایسی شفقتیں پدری اور مادری شفقت ہوتی ہے کہ واجبات بھی اس کے اندر ترک ہونے لگتے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں تک کے متعلق اس بات کی پابندی کرواتے تھے کہ ان کا اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ نہ ہونے پائے تو اچھا ظاہر ہے خود بھی چھوٹے تھے فرماتے ہیں شیخ حسن کہ میں بھی چھوٹا تھا اور نوجوانی کا ابتدائی دور تھا اس میں بچے شرارتے بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے تھے کہ جیسی وہ کمرے سے باہر نکل کے جاتے تھے کہ سب لوگ نماز شب پڑھ لیں تھے میں کمرے میں بس طرح پہ لیٹے لیٹے یہ آوازیں نکالتا تھا اللہ اکبر اللہم والظالین سامی اللہ اور بحول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بس طرح بھی لیٹے لیٹے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ میں نماز شب میں مجھول ہوں تو بہرحال ایک لحاظ سے ان کی سیرت سے یہ بات پتا چلی ہے کہ اپنے گھر والوں تک کو اٹھانا نماز شب کے لیے تو طالب علموں کے اندر بھی دیکھیں اتنا اثر اس کا ہوا کہ ایک دوسرے کو بھی طالب علم جو ہیں اس زمانے میں اٹھایا کرتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں اٹھاتے تھے کہ جناب پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ ابھی جمعہ جمعہ بلکل آٹھ دن ہوئے ہیں آپ کو نماز شب کے پابند ہوئے ہوئے اور آپ نے اس طرح سے شور مچانا شروع کر دیا اور پورے گھر کو سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کہ جیسے اب پوری دنیا کو نماز شب کا پابند ہو جانا چاہیے آیت اللہ نجفی قوچانی یہ فرماتے ہیں کہ اسفحان کے مدرسے میں طالب علموں کے حجرے آپس میں ملے ہوئے تھے ہم طاقچوں میں سراخ کر کے رسی کے سرے اپنے پیروں پر باندھ لیتے تھے کہ جس کی بھی آنکھ کھل جائے وہ رسی کھیج کر دوسرے ساتھی کو نماز شب کے لیے بیدار کر دے اور یہ بات اس وجہ سے کرتے تھے کہ دروازے پر دستہ گرینے سے دوسرے طالب علموں کی نین میں خلل نہ پڑے اور ایک دوسرے کو اس طرح سے اٹھایا کر دے تو باقیتا انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اس طرح سے ہیلپ کرے کہا جاتا ہے کہ لوگ کسی کی جیب سے دس روپے بھی گر جاتے ہیں تو ہر شخص متوجہ کرتے ہیں ارے دیکھئے آپ کی جیب سے دس روپے گر گئے اور یہاں لوگوں کی نمازیں واجب قضا ہوئی جا رہی ہیں لوگوں کی نمازیں شب کے لوگ پابند نہیں ہیں اور ذرا سا لوگوں کو دس روپے کے برابر بھی احساس نہیں کہ متوجہ کریں کہ آپ کوئی چیز پڑھنی چاہیے تو یہ صورتحال ہے اس میں آیت اللہ شہید مرتضہ متحری بھی یہ بات کہتے تھے بلکہ لوگ ان کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی دو چیزوں کی حد سے زیادہ آیت اللہ شہید مرتضہ متحری نے پابندی کی دو چیزوں کی ایک تو جب تک وہ سوتے نہیں تھے جب تک خاص مقدار میں رات کو تلاوت قرآن نہ کر لیتے تھے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی رات نماز شب پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اچھا آپ دیکھیں یہ ان افراد کے ماننے والوں کی سیرت ہے مثلا سید الشہدہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام شبِ آشور جو محلت مانگی تھی ایک رات کی محلت کس لیے تھی پوری رات خیموں میں تسبیع و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھیں مناجات کی صدائیں گونج رہی تھیں اسکار اور تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی تھیں نماز شب کی قرآن کی آوازوں سے خیام گونج رہی تھیں تو اس رات ایک شب کی محلت وہ انہی نماز شب اور ان مستحبات کے لیے مانگی گئی تھی اور یہی طریقہ کار ان کے اپنے والد اگرامی حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کرتے ہیں فرماتے تھے کہ جب سے میں نے پیغمبر اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ نماز شب نور ہے تب سے میں نے ہرگز کبھی نماز شب کو ترق نہیں کیا ابن قوہ نام کا ایک منافق بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس اور کہا کہ مولا کیا لیلت الحریر میں بھی آپ نے نماز شب کو ترق نہیں کیا تھا فرمایا ہاں لیلت الحریر میں بھی نماز شب کو ترق نہیں کیا تھا میں نے لیلت الحریر اس کو کہا ہے اس وجہ سے جاتا ہے کتوں کے رونے کی رات یعنی دیکھیں ڈیڑھ سال تک سفین کی جنگ چلی تھی اور اس میں سب سے زیادہ شدید ترین لڑائی جس رات کو ہوئی تھی وہ لیلت الحریر تھی اسی وجہ سے اس کا انام ہے جب حاکم شام کے سپاہی زخم کھائے ہوئے کتوں کی مانند فریادیں بلند کر رہے تھے سوائے اس رات کو تلواروں کی جھنکار کے اور داتوں کے کچھ کچھانے کے اور آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ اس رات کو سنائی نہیں دے رہا تھا امیر المومن فرماتے ہیں کہ اس رات لیلت الحریر میں بھی میں نے نماز شب کو ترق نہیں کیا تھا تو یہ ایسی عظیم الشاہ نماز ہے کہ واقعیتاں لوایات میں آیا ہے وسائل الشیعہ میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے گھر میں کمرہ مخصوص تھا نماز کے لیے اور رات کو جب بھی نماز شب کے لیے حضرت امیر اٹھتے تھے تو اپنے کسی ایک فرزن کو ضرور اٹھا کر اپنے ساتھ اس کمرے کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے لے جاتے تھے اور روایت میں پیغمبر کے لیے بھی یہ بات آئی بلکہ پیغمبر کا ارشاد روایتوں کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رات کو خود نماز شب کے لیے اٹھے رات کو عبادت کے لیے اٹھے اور اپنی زوجہ کو بھی اس طرح سے جگہ ہے کہ وہ عورت بھی اٹھے اس طرح سے شہر اور بی بی دونوں نماز کو ادا کریں رات کو عبادت کریں تو پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے تین مرتبہ فرمایا تھا کہ یا علی علیقہ بسلات اللہل وعلیقہ بسلات اللہل وعلیقہ بسلات اللہل تین دفعہ فرمایا تھا کہ علی نماز شب کی پابندی کرو نماز شب کی پابندی کرو نماز شب کی پابندی کرو تو بڑی عظیم الشان یہ جو نماز ہے اور ابھی آپ نے سنا تھا آیت اللہ تورسی کا ہی کہ یہ ہم علماء اور طالب علموں کا یہی تو ایک مال ہے ورنہ عوام تو اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہترین ایشیا کا سب سے بڑے کتاب خانوں میں اور لائبریریز میں جس کا شمار ہوتا ہے کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی امیوں حضرت معصومہ کے روزے کے بالکل سامنے انہوں نے باقاعدہ جو اپنا وسکیت نامہ لکھا تھا اس کے اندر اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تھی اور آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک سجدگاہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور آئیمہ کے تمام کبور کی مٹی بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو ایک سجدگاہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی جہاں بھی ہوتے تھی وہ سجدگاہ ساتھ ہوتی تھی حتیٰ کہ ہاؤسپٹل کے اندر بھی کبھی بیمار بھی ہوتے تھے تو نماز شب کو آیت اللہ مرشی نجفی وہیں پر ادا فرماتے تھے بستر پر بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے تھے اور جب تک کھڑے ہونے کی حالت رہی ہاؤسپٹل کے اندر بھی کبھی اس نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھائے انہوں نے اور اس وقت بھی ان کے پاس وہ سجدگاہ ہوتی تھی ایک جہاں نماز ان کے پاس ہوتی تھی تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ میری وہ جہاں نماز جس پر میں نے ستر سال نماز شب ادا کی اور میری وہ تذبی جس جو طربت امام حسین سے بنی ہوئی ہے جس کے ہر دانے پر میں ہر صبح استغفار پڑھا کرتا تھا وہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر ساتھ دفن کی جائے ستر سال تک ایک مسلح یا ایک جہاں نماز ایسی جی جس پر انہوں نے نماز شب پڑی تھی کہا یہ میرے ساتھ دفن کی جائے تو یہ باتیں ساری اس لحاظ سے متوجہ کرنے کے لئے ہیں اور اس کے بعد جب آیت اللہ مرشی نجیفی کو قبر میں دفن کیا گیا تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ دفن کی گئیں جو ان کے وسیعت کے مطابق تھیں تو یہ تمام چیزیں اہمیت کا احساس دلانے کے لئے ورنہ ایک مرجے یہ تو سوچیں کہ ان کا تو بہت زیادہ ان کے لئے سہولت اور آسانی تھی کہ یہ معصومہ قوم کے روزے کے اندر ان کے قبر کے بہت قریب دفن ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں میری قبر وہ سامنے لائبریری میں دروازے کے قریب قرار دی جائے کہ تاہر کے تعلیب ہیں جب پڑھنے کے لئے جائیں تو ان کے قدموں کی خاک اڑڑ کے میری قبر کے اوپر گرے تو یہ علماء کے ایک طریقہ کار ہے جس لحاظ سے وہ عمر بالمعروف نحیہ نرمنکر کیا کرتے ہیں تو اور بعض وقت یہ تحدیس نعمت بھی ہوتی تحدیس نعمت یعنی نعمت کو بیان کرنا نعمت کا اظہار اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ کا خدا نخواستہ پہلو نہیں ہوتا ہے اور جب ہی انہوں نے کہا اگرنا لوگوں کے دماغ میں آسکتا ہے کہ جناب انہوں نے کیوں بتایا کہ ستر سال میں نے نماز شبس پیدا کیا اور سہر کے وقت میں استغفار کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اس کو بھی تحدیس نعمت ایک نعمت ان کو ملیا اس کا اظہار کرنا تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ چیز فروغ پائے یہی وجہ ہے کہ دے بل خوزائی جو کہ ہمارے امام رضا علیہ السلام کے شاعری کیا کرتے تھے امام کی شان میں قصیدے کہتے تھے اور شوش کا جو علاقہ ہے بیسے تقریباً چار یا پانچ مقامات پر دے بل کی جو ہے وہ قبور کے مطالق ملتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ محتوار ہے وہ شوش میں تو ان کو امام رضا علیہ السلام نے ایک لباس توفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ اے دے بل اس کی خوب حفاظت کرنا حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہیں پینا یا سمال کے گئے ہی رکھنا بلکہ یہ کہ اس کی قدر کرو اس لباس کی میں نے اپنے اس لباس میں ہزار شب نماز عدا کی ہے اور ہر ہر شب میں ہزار رکعت نماز پڑی اور اسی لباس میں میں نے ایک ہزار مرتبہ ختم قرآن کیا امام نے فرمایا تو امام نے بھی اس بات کہ ہزار شب میں نے اس لباس کے اندر نماز پڑی ہے یعنی نماز شب بھی اس کے اندر آگئی ہے اور ہزار رکعت ہر ہر رات میں پڑی ہزار رکعت اور ہزار ختم قرآن اس لباس کے اندر تو یہ ہم لوگوں کے لئے اس لحاظ سے نمونہ اول چیز ہے کہ نماز شب کا کس قدر پابند ہونا چاہیے اچھا عورتیں بھی اس لحاظ سے کوئی پیچھے نہیں رہی ہیں عبادات کے اندر آج بھی بلکہ ہمیں قواتین مردوں سے آگے نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نفیسہ خاتون حسن بن زید بن امام حسن نفیسہ خاتون جو تھی نفیسہ خاتون بنت حسن بن زید بن امام حسن نہیں اس لحاظ سے امام حسن کی پوتی ہوتی ہیں ان کے شوہر کا نام اسحاق تھا اللہم صلی علیہ محمد موال محمد نفیسہ خاتون کا مصر میں روزہ ہے اور بہت ہی صاحب کرامت اور عبادت گزار خاتون تھیں اور مصری آج بھی بے تہاشا ان کے روزے پر جاتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں بے تہاشا کرامات ان کے رشتدار بیان کرتے ہیں کہ میں چالیس سال ان کی خدمت میں رہی ہوں کسی ایک رات کو بھی میں نے ان کو سوتے نہیں دیکھا فقط عبادت کرتے دیکھا ہے ساری رات اور دن میں روزہ رکھے ہوئے دیکھا اور روایت جو ان کے ملتے ہیں حالات اس کے اندر ملتا ہے الگ الگ تقریباً تعداد بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر خدوائی ہوئی تھی ایک روایت کے مطابق انہوں نے چودہ سو دفعہ اس قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن ختم کیا ہے ایک ہزار چار سو مرتبہ اور زیادہ در اس سے بھی زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ چھ ہزار مرتبہ ختمے قرآن کیا ہے تو اس طرح سے اتنی عبادت گزار خاتون تھی کہ علاقے کے جو غیر مسلم افراد بھی تھے وہ بھی ان کے وضو کا پانی لے کر جاتے تھے اور اس سے شفا کو حاصل کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں ساری ساری رات عبادت کر رہی ہیں اس طرح سے نماز شب پڑھ رہی ہیں کہا کہ میں کیسے یہ عبادت نہ کروں کہ آخرت کے طویل اور مشکل ترین سفر مجھ کو در پیش ہیں جس پر سوائے نیک اور صالح افراد کے کوئی چل نہیں پائے گا تو بہرحال یہودی افراد تک ان کے ملتا ہے حکایتوں کے اندر کے باقاعدہ مفلوج تک ان کے وضو کے پانی جب ان کے پر ڈالتے تھے تو مفلوج پیرلائز شخص بھی شفایاب ہو جائے کرتے تھے تو یہ ان کی نماز شب کی داستان ہے کہ ساری رات کبھی ایسا نہیں ہو کہ ان کو سوتے دیکھاؤ پوری پوری رات اس اندر سے عبادت شہید متحری اپنے والد کے متعلقے بات فرماتے ہیں ان کے والد تھے آخن ملہ محمد علی ان کے متعلقے شہید متحری فرماتے ہیں کہ بلوخ کے بعد سے لے کر مرتے دم تک میرے والد سے کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی بلوخ کے بعد سے لے کر مرتے دم تک یہ شہید متحری کے والد ہے اور فرماتے تھے کہ ایک اور خصوصیت ان کی یہ تھی جس کی بڑی الگ سے بھی خصوصیت ہے اس عمل کی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طویل سجدہ انجام دیتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان آج بھی اگر کوئی مومین یہ کرنا چاہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طویل سجدہ انجام دے اور یہ طویل سجدہ برحل نماز شب کے اندر بھی کیا جا سکتا طویل سجدہ انجام دیتے تھے تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو خود امام خمینی کے عرفان کے استاد چمار ہوتے ہیں وہ اپنے استاد آخن ملہ حسین قلی حمدانی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم مقدس کے اندر اندھی قبر مبارک ہے ان سے ایک برطبہ یہی بات پوچھی گئی کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پوچھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ ہم نے آقا حسین قلی حمدانی سے پوچھا کہ ہم اصلاح قلب کے لیے اور قلب کی نورانیت کے لیے اور تحصیل معارف کے لیے ہم کون سا موثر ترین عمل آپ کے خیال میں ہیں تو حسین قلی حمدانی نے فرمایا کہ ایک عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل اتنا موثر نہیں ہے جتنا کی یہ عمل ہے اگر تم اس پر مداومت کرو یعنی ہمیشہ اس عمل کو انجام دو تو اس سے زیادہ موثر کوئی عمل ہی نہیں ہے جسے تمہارا قلب بالکل تاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے گا اور نورانیت قلب جو ہے اس سے تم بہرہ مند ہوگے اور معرفتوں پروردگار کی جو معرفت ہے اس میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ شب و روز میں ایک طولانی سجدہ انجام دو یہ نماز شبہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طولانی سجدے میں جس قدر بھی ممکن ہو ذکر یونسیہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ انجام دو اچھا ذکر یونسیہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا اور کب پڑھا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مچھلی سے باہر نکلنے کے لیے جو زندان تھا مچھلی کا پیٹ اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے اس کو پڑھا تھا وہ فرماتے تھے لیکن تم اس نیت سے انجام دو کہ اخلاق رزیلہ کی قید و بند سے میرے روح اور قلب نجات پالے اور رہائی پالے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ہی ہے بس جب بھی کوئی ہمیں پکارتا ہے تو ہم اسی طرح سے فوراں ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں فوراں مدد آتی وہ فرماتے تھے اگر کوئی ایک طولانی سجدہ اس طرح سے انجام دے کہ جس میں ذکر یونسیہ کو پڑھے اور اس میں ظاہر ہے کہ بار بار ذکر یونسیہ پڑھنا ہے تو فوری الہی مدد اس کے پاس آتی جس طریقہ سے حضرت یونس کے پاس آئی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو اخلاق رزیلہ سے بھی ہماری روح اسی طرح سے آزاد ہو جائے گی وہ فرماتے تھے کہ اس کو اس عمل کی اگر مدارمت کی جائے ہمیشہ اس کو انجام دیا جائے تو میں اس سے زیادہ نورانیت قلب کے لیے کوئی بھی عمل کو موثر نہیں سمجھتا ہوں تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے جاننے والوں نے اور دیگر علماء نے آیت اللہ حسین قولی حمادانی کے اس عمل کو کرنا شروع کیا اور ان کے بہت سے شاگرد شاگرد تو اس طور پر کہ سجدے میں جانے کے بعد تین تین ہزار دفعہ ایک ہی سجدے میں ذکر یونسیہ کو پڑھنے لگے تین تین ہزار دفعہ ایسی مداومت کی اور بڑے بڑے مقامات علمیہ پر اور بڑے بڑے مقامات عرفانی کو انہوں نے حاصل کر لیا اسی طبیل سجدے کے ذریعے اور باقاعدہ اس بات کو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اسرار السلات جو کتاب اس میں بھی اور المراقبات کے اندر نقل کیا ہے اور وہ ایک بات اور بھی فرماتے تھے کہ ہمارے استاد حسین قولی حمادانی وہ ایک چیز کو اور بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور وہ ہے شب جمعہ اور جمعہ کے روز اثر کے وقت یہ دو آقات میں سو مرتبہ سور قدر پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تحقید فرماتے تھے نہیں الگ سے بھی الگ سے بغیر سجدے کے سور قدر کی تلاوت شب جمعہ میں سو دفعہ پڑھی جائے اور جمعہ کے دن اثر کے وقت سو دفعہ پڑھی جائے کہتے تھے روحانیت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ موثر اس بات کو سمجھتے تھے اور ایک مرتبہ بھی انسان واقعیتاً نماز شب کا اس انداز سے پابند ہو جائے اور ارادہ کر کے اس کے اوپر آمل ہو جائے تو پھر اس کو علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی اٹھانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہو کہ باقاعدہ فرشتے نماز شب کے لیے اس کو جگائے کریں گے اور باقاعدہ اس کے لیے جیسے کہ آیت اللہ بحجت سے بھی کسی نے کہا تھا اس کو آیت اللہ بحجت کی کرامات کے اندر بھی چیز کہی جاتی ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور طالب الماکر کہنے لگا کہ میں نماز شب کو نہیں اٹھ پاتا ہوں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رات کے کون سے پہر تم اٹھنا چاہتے ہو کون سے پہر تو اس نے ایک وقت بتایا کہ میں اس ٹائم پر اٹھنا چاہتا ہوں دو بجے تین بجے جو بھی اس نے بتایا کہا کہ اچھا انشاءاللہ اٹھ جائے کرو گے وہ طالب المی فرماتے ہیں کہ خود و خود میری آنکھ نماز شب کے وقت فضیلت پر کھل جاتی تھی خواہ میں ایک گھنٹہ پہلے ہی کیوں نہ سوں جس سے پہلے کہ میں پوری رات بھی سوتا رہتا تھا تو نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تھی آیت اللہ بہجت نے کہا نہیں انشاءاللہ کھل جائے کرے گی کہہ رہے ہیں اس کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھ خود بخود نماز شب کے وقت نہ کھل جائے چاہے میں تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی نہ سویا ہوں یہ آیت اللہ بہجت کی خصوصی کرامات میں سے بھی یہ چیز نقل کی جاتی آیت اللہ محمد حسین تبا تبا یہ بات فرماتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی جملے کبھی کوئی عالم عارف کہے تو ظاہر ہے وہ اپنے متعلق بھی اگر بات بیان کرنی ہوتی ہیں تو مبہم کر دیتے ہیں تاکہ ایک اس کے اندر ریاکاری کا کوئی پہلو نہ آ جائے فرماتے تھے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو نماز شب کے لیے فرشتہ آ کر جگاتا ہے فرشتہ آ کر اور علماء کی صیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفی خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور نچلی منزل کے اوپر مہمان تھے رات کو کسی وقت گھر میں رونے کی آواز گنجے لگی آواز سن کر مہمان بھی بیدار ہو گئے اور انہوں نے آ کر مصطفی خمینی کو آ کر جگایا کہ دیکھی شاید آپ کے ہمسائیگی میں کوئی فوت وغیرہ ہو گیا ہے کوئی شخص انتقال ہو گئے مصطفی خمینی نے آواز سن کر کہا یہ تو میرے والد کی آواز جب بھی نماز شب پڑھتے ہیں اسی طرح سے ان کی حالت ہو جاتی کہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور امام خمینی کے مطالق خود ان کی زوجہ محترمہ خانم خدیجہ سقافی بانو ایران کے نام سے جو مشہور ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی بلکل ابتدائے جوانی سے لے کر اور آخر عمر تک خانم خدیجہ سقافی کا انتقال امام خمینی کے بہت بات میں ہوا فرماتی تھی کہ آخر عمر تک میں نے کبھی بھی ان کو نماز شب ان کی قضا ہوتے نہیں دیکھی اوائل جوانی سے لے کر اور انتقال تک ایک رات بھی ایسے نہیں گزری جب انہوں نے نماز شب کو فراموش کیا امام خمینی اور اس بات کے لیے گواہی آیت اللہ فازل لنکرانی کی بھی موجود ہے وہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ فازل لنکرانی کہ امام خمینی نے مسلسل ستر سال تک بغیر کسی تاتل کے بلکل بچپنے کے ابتدائی دور سے لے کر اور اختتام تک بچپن اور پھر جوانی کا دور امام خمینی کا اور ستر سال تک اس لحاظ سے مسلسل نماز شب ادا کی اور ہمیشہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ فجر سے دو گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور نماز اور تلاوت وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے تھے اور بہت سی کرامتیں اس لحاظ سے نقل بھی ہوئی ہیں کہ شہید محراب آیت اللہ قدوسی جیفتی تقریباً چھے افراد چھے علماء ہمارے ایسے ہیں جو شہید محراب کے نام سے مشہور ہیں جو دوران نماز نماز جماعت پڑھاتے ہوئے شہید ہوں ہیں پانچ تو ایران کے اندر ہی ہیں جس میں آیت اللہ دست غیب بھی ہیں آیت اللہ قاضی تبا تبای بھی ہیں آیت اللہ قدوسی بھی ہیں اور بھی بہت سے علماء ہیں اور عراق میں جو ایک شہید ہوئے تھے آیت اللہ باقر اللہ کین وہ تو خیر ایرانی نہیں تھے تو پانچ ایران کے تھے اور ایک عراق کے چھے افراد کو کہا جاتا ہے شہید محراب ان میں ایک آیت اللہ قدوسی بھی ہیں ان کی تصویر سامنے وہ فرماتے ہیں انقلاب سے پہلے کہ ایک سفر ہم کو درپیش تھا میں آیت اللہ امام خمینی کے ساتھ تھا اور ہم میں نے جتنے بھی سفر ان کے ساتھ کی میں نے ان کی سفروں میں کوئی نہ کوئی کرامت دیکھی کہہ رہے ہیں مشت سے واپسی کا سفر تھا ریگستانی علاقے سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی اچھا اس زمانے میں جو بھی حالات تھے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تو رستے میں روسی سپاہیوں نے ان کو روکا روسی سپاہیوں نے وقت تلاشی وغیرہ کے لیے تو امام خمینی کوئی کچھ نہیں کہا کہ تلاشی لو اور خود نیچے اتر کر کہنی کہتے تھے کہ ناممکن تھا کہ کوئی رات اس طرح سے سفر کی گزر جائے اور امام خمینی ناماز شب نہ پڑے امام خمینی اچھا ریگستانی علاقہ تھا کہنے نہ ہمارے پاس پانی تھا پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاس نہیں تھا لیکن کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امام خمینی نے اپنی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اوپر کی ہوئی ہیں اور نہ جانے کہاں سے پانی ان کے ہاتھوں کے پر جاری ہو رہا ہے اور وہ خود بخود بزو ہو رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد کتاب فراز ہائے از آباد میں آیت اللہ شہید قدوسی شہید محراب کی یہ کلمات اور جملے اس کے اندر نقل ہوئے ہیں تو بڑی کرامتیں ہیں علماء کسی صورت میں بھی اس کو ترخ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ امام خمینی کے مطالب کہا گیا تھا کہ جس وقت ان کو دل کا آرزہ لاحق ہو گیا تھا آخری ایام میں تو قوم سے ایمبولنس کے ذریعے امام خمینی کو منتقل کیا جارہا تھا تہران کے لیے وہاں کے ہسپیٹل میں کئی گھنٹے کا سفر تھا ظاہر ہے قوم سے تہران کا راستے میں برفباری بھی بہت ہو رہی تھی شدید سردی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ہسپیٹل پہنچتے ہی امام خمینی نے سب سے پہلے نماز شب عدا کی شدید ترین سردی برفباری دل کا آرزہ ہسپیٹل میں ایمبولنس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے اور ابھی فوراں جاتے ہی نماز شب کو عدا کیا اور پیرس سے جب پہران انقلاب کے بعد آ رہے تھے تو جہاز میں سارے افراد سو رہے تھے سوائے امام خمینی کے جو گریہ و زاری کے اندر اور نماز شب کے اندر جہاز کی اوپری منزل کے اندر بصروف نماز شب تھے اچھا ائر فرانس کا جہاز تھا غیر ملکی اور نون مسلم عملہ تھا وہ سب پریشان تھے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں وہ خود پریشان تھے کہ آگا کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے کسی بات سے ناراحت ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں جب بھی اللہ کے حضورد نماز شب کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ان کے حالت ہو جاتی ہے پاسداران انقلاب بھی ایک بات کہتے تھے کہ جب بھی کوئی امام خمینی کو ہم میں سے کوئی نماز شب کے لیے کبھی بیدار کر دیتا تھا تو امام خمینی کی نگاہ کرم وہ نوازش کا مرکز بن جاتا تھا ہمیشہ اس کے احسان مند ہو جاتے تھے کہ اس نے مجھ کو نماز شب کے لیے بیدار کیا تو یعنی ایک بار کوئی شخص واقعتاً نماز شب کا پابل ہو جائے تو کرامت اور فضائل اس سے ہونے لگتے ہیں البتہ نیت یہ نہیں ہو کہ وہ لوگوں کو کرتب دکھائے اور جناب کوئی فضیلتیں حاصل اس لحاظ سے کر کے نہیں نیت پروردگار عالم کی رکھے تو خود بخود اس کو پاس بہت سی کرامتیں آنے لگتی ہیں آیت اللہ موسیٰ شبہری ازہن جانی وہ ایک عالم سید محمد جزائری کے مطالق یہ بات فرماتے تھے سیکنے اس کو فرماتے تھے کہ آقا سید محمد جزائری استخارہ تذبیر کے بہت ماہر تھے استخارہ تذبیر یہاں تک کہ وہ استخارہ کرانے والوں کی نیتوں تک سے واقف ہو جاتے تھے تو ایک عالم تھے آغا رضا زنجانی ان کے مالک مکان نے ان کو نوٹس دے دیا کہ بھئی آپ گھر خالی کر دیں میں نے تو اپنا گھر فروخت کر دیا اب آپ جائیں جہاں بھی آپ کو جانے وہ بہت حیران اور پریشان سرگردہ ہو گئے کہ بھئی میں کیا کروں کہاں میں سامان لے کے گھر والوں کو اور بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سید محمد جزائری سے استخارہ کروانا چاہیے سید محمد جزائری جو زمانے میں استخارے کے بڑے سپیشلس سمجھے جاتے تھے انہوں نے استخارہ کیا اور کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے خریدار کو زمین کے اوپر پاؤں رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس مکان کی یعنی جس نے مکان خریدا تھا نا مالک مکان نے نوٹس دیا تھا کہ مکان تو میں بیچ چکا ہوں خریدار اب یہاں پہ آنے والے اب اپنے انتظام کر لیں انہوں نے کہا کہ استخارہ دیکھا اور کہا کہ اس خریدار کو تو اس مکان کی زمین پہ پاؤں رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اور کہہ رہے ہیں چند روز بعد ہی اس کو دل کا دورہ پڑھا اور انتقال کر گیا اچھا اتنی زیادہ ان کی شہرت تھی کہ قوم کا جو زمانے میں حاکم گورنر جو بھی تھا سید محمد جزائری کا دوست بھی تھا یعنی جن کے پاس یہ والی طاقت تھی تو وہ بھی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک استخارہ کرانا چاہتا ہوں انہوں نے استخارہ کیا تو اس نے کہا کہ اچھا بلکہ ان کی نیت بھی بتا دی کہ تم اس نیت سے استخارہ کروا رہے ہو اس نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اچھا ایک دوسرا استخارہ اور دیکھ لیں میں دوسری ایک اور نیت کر رہا ہوں اور نیت اس نے پہلے والی نیت ہی رکھی جس سے پہلا استخارہ دکھوا آئے تھا تو انہوں نے کہا سید محمد جزائری نے کہ یہ تم نے دوبارہ مجھ سے اسی نیت سے استخارہ کیوں دکھوایا ہے یعنی اس نیت سے بھی واقف ہو گئے تھے تو آیت اللہ شبہریز انجانی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان کے بیٹے سے بات پوچھی کہ تمہارے والد کوئی کرامت کیسے ملی یعنی استخارہ میں نیتوں کا لوگوں کو پتہ چلا لینا تو ان کے بیٹے نے کہا اور تو کوئی بات میں جانتا نہیں ہوں اتنی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ نماز شب کی پابندی کی وجہ سے ان کوئی کرامت ملی ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ چودہ سال کی عمر سے ہمارے والد نماز شب کی اس قدر پابند تھے کہ انتقال تک کبھی نماز شب کو قضا نہیں کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے کتنی کرامتوں کا انسان کے پاس ظہور ہونے لگتا ہے کتنی طاقتیں اس کے پاس اس لحاظ سے آ جاتی ہیں روحانی اعتبار سے لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ عبادت پروردگار کے انجام دینی ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک پیکیج کے اندر کوئی چیزیں ہیں لیکن نیت پروردگار عالم کی عبادت کی خالص انسان کو رکھنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ رسالہ جو لقا اللہ جو آیت اللہ جواد ملکی تبرزی کا ہے کتاب اس میں انہوں نے آیت اللہ جواد انساری حمدانی یہ بہت ہی بڑے عالم عارف گزریں آیت اللہ جواد انساری حمدانی ان کی وضو ان کی جو نماز اس کے بڑے تذکرے ملتے ہیں اور نماز شب کے بھی بے تہاشا پابند تھے نماز شب کے خود فرماتے ہیں آیت اللہ جواد انساری حمدانی کہ ایک رات کو جب میں بیدار ہوا نماز شب کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے ایک گھر اور اس گھر سے ایک روشنی سے نکل رہی ہے اور پانچ سو گھروں کو وہ روشنی اطراف کے اندر منور کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے الہام ہو اس وقت کہ اس گھر میں حضرت حجت امام زوانہ علیہ السلام حضرت حجت اس گھر میں نماز شب ادا فرمارے ہیں ایک نور سا اس گھر سے نکل رہا ہے جو اطراف کے پانچ سو گھروں کو بھی منور کر رہا ہے تو دیکھیں ہماری یہ نماز شب اگر ہم اس کے پابند ہو تو امام زوانہ علیہ السلام شب میں نماز شب کو ادا فرماتے ہیں ہماری نماز ان کی نماز کے ساتھ ہی مل کر پروردگار عالم کی طرف قبولیت کو انشاءاللہ اختیار کرے گی اور کیونکہ یہ امام زوانہ خود اپنے جد امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ہی کے فرزان ہیں کہ ان کی کنیس تھی ام سعید ایک کنیس تھی ام سعید رام کی ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین اللہ علیہ السلام کی رمضانوں میں جو عبادت تھی اور دوسرے مہینوں میں جو عبادت تھی ان میں کیا فرق تھا تو کہنے لیں گی عبادت کے لحاظ سے تو حضرت امیر المومنین کی رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کوئی فرق ہی نہیں تھا پورے سال کی تمام راتوں میں اسی طرح سے جاک کر عبادت کرتے تھے اور دن میں اسی طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے یعنی یہی وجہ ہے کہ جب شبِ انیس رمضان کو گھر سے نکل کر جا رہے تھے تو آسمان کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے طلوع فجر گواہ رہنا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ تُو طلوع ہوئی ہو اور علی سو رہا تو بہرحال یہ دیکھی جو لذت ہے جو سہرخیزی کی لذت ہے یہ نماز شب کی لذت ہے یہ غرافہ ایسی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی آیت اللہ شہید مرتضہ متحری فرماتے تھے کہ نماز شب اس کی جو مناجات ہے اس کی جو لذت مانوی ہے یہ سوائے صادقین کے صابرین کے اور مستغفرین اب الاسحار کے یعنی جو سہر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اس سے ان کے علاوہ کوئی اس لذت سے واقف نہیں ہوتا وہ فرماتے تھے کہ جو پورا دن فسق و فجور کے اندر انسان گزارے پورا دن مادیات کے غلبے اس کے اوپر رہیں اور پورا دن ہسی کھیل کے اندر اس طرح سے اڑا دے لہوہ لائپ کے اندر مصروف رہے رات کو اتنا کھانا کھا لے کہ سانس لینے کی اس کے پاس جگہ نہ رہے بستر پر مردار بن کر جا کر اس طرح سے لیٹ کر سو جائے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نماز شب کے لیے اٹھ کر ام ناجات کی لذت کو کبھی حاصل کر سکے گا اس کے لیے دن بھی ایسا ہی گزارنا پڑتا ہے تو شہید متحریک کے متعلق باقاعدہ احیاء تفکر اسلامی کے اندر یہ بات لکھی کہ روزانہ ایک جز قرآن کا یعنی ایک سپارہ روزانہ جو ہے تلاوت کرتے تھے اور رات کے وقت کچھ وقت آرام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے ان دو چیزوں کے پر اگر کوئی شخص آمل ہو جائے دو چیزوں پر آمل ہو جائے اگر کوئی شخص یعنی روزانہ ایک پارہ کی تلاوت اور کچھ وقت آرام کرنے کے بعد نماز شب کے لیے اگر کوئی شخص اٹھ جائے تو فرماتے تھے اس کے بعد وہ سو سال کی بھی عمر گزارے ایک رات کبھی ایسی نہیں گزرے گی کہ جس رات کو آرام کے ساتھ نہ سوئے سکون کی نیند نہ سوئے اور اس کا دل زندہ نہ ہو جائے یعنی کہتے تھے ممکن ہی نہیں تو دنیاوی لذتوں اور گناہوں کو ترک کرنے سے اصل میں لذت حاصل ہوتی یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بس لذت حاصل ہونے لگے گی نماز شب کے اس کو جب تک کہ وہ گناہوں کو نہیں چھوڑے گا اور جب کوئی شخص اس انداز سے گناہوں کو ترک کرنے کے بعد نماز شب ادا کرے تو اس کے بعد جب بھی وہ ذکر خدا کرے گا اور نماز شب کے اسکار کو ادا کرے گا در و دیوار اس کے ساتھ ہم آہانگ ہو کر تسبیح پروردگار کرنے لگتی ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد باقی دا کتاب برق اللہ پارسائی کے اندر یعنی پارسائی اور زہد و تقوی کا عوج اور پیک جسے کہا جائے وہ آیت اللہ کوہستانی کو کہا جاتا ہے اسی نام سے ان کی کتاب بھی لکھی گئی ہے ان کی سیرت پہ اور یہ آیت اللہ کوہستانی وہی ہیں کہ جو کہ شا عبدالعظیم جن کا روزہ تہران میں ہے وہی پر ان کی قبر مبارک بھی آیت اللہ کوہستانی کی تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ایک رات کو وہ بہت زیادہ گریہ ازاری کر رہے ہیں اور نماز شب کو ادا کرنے کے بعد صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا کو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بہت دیکھ کر حیران اور کچھ دہشت زیادہ سے بھی ہو گئے کہ ان اسکار کی صدائیں درو دیوار سے بھی اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہے ہیں یعنی درو دیوار سے صدائیں بلند ہو رہے ہیں اور یہی بات آخند کاشی کے مطالق بھی کہی جاتی ہے آخند کاشی باقاعدہ ان کے موضوع پر بھی کتاب لکھی گئی ہے ان کی سیرت پر شہر احوال آخند ملہ محمد کاشانی آخند کاشی کے نام سے لیکن مشہور ہیں اچھا یہ استاد تھے آیت اللہ نجفیہ کوچانی کے یہ جو درمیان میں بیٹھے ہوں آیت اللہ نجفیہ کوچانی اور ان کی تصویر اگر آپ پہچانے تو وہ ہی ہیں جو پاہوں میں رسی بان کے ایک دوسرے کو ناماز شب کیلئی جگائے کرتے تھے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا تو یہ استاد تھے آیت اللہ نجفیہ کوچانی کے بھی آخند کاشی یہ جب نماز پڑھتے تھے اور مناجات و گریہ کرتے تھے تو مدرسے کے طلاع بھی کہتے تھے کہ مدرسے کی دیواروں سے ہم نے سبوہن قدوسن رب الملائکت اور روح کی آوازیں نکلتے دیکھی تو آج کل کے تو دیکھئے طالب علم جو ہے وہ بہرحال عبادت سے بھی بھاگتے ہیں اور غائدہ کچھ تو اس قسم کے مغالتوں کے اندر حوضہ آئے علمیہ کے کچھ طالب علموں کو بھی دیکھا گیا ہے سب نہیں کچھ طالب علم یہ تو بنیسی آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کچھ طالب علموں کا اپنا یہ نظریہ ہے صرف ہمیں درس پڑھنا چاہیے نماز شب مانے تحصیل علم دین یعنی اگر اس میں ہم ٹائم لگائیں گے اس سے بہتر نہیں کی اطلاف وقت ہے تو عبادت ٹھیک ہے جب علم کوئی حاصل ہو جائے گا تو پڑھتے رہیں گے بعد میں نماز شب علماء فرماتے ہیں سخت اشتباہ توفیقات علمی کا خوصول خود جو ہے جس سے طالب علم کو فائدہ ہوتا ہے وہ خود نماز شب پڑھنے سے ہوتا ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بہبر معظم اکثر ان کی جب بھی وہاں آتے ہیں قوم ان کی قبر پر ضرور جاتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں باقاعدہ کہ جو نماز شب پڑھ کر بڑے بڑے مقامات علمیاں اور عرفانیاں کے اوپر پہنچیں اور جن افراد نے بھی نماز شب کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی متعلق اندر غرق رہے انہوں نے پوری کوشش کی تب بھی وہ باوجود اس کے کہ پورے وقت انہیں علم دین کو لگایا نماز شب کو چھوڑ کر لیکن وہ کبھی کسی بڑے علم مقام تک نہیں پہنچ سکے ایک بے برکتی ہے وہ علم نورانیت سے آرہی ہے کہ جو اس کے ساتھ طالب علم نماز شب نہ پڑھے بلکہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جو شیعت سے خارج ہے وہ شخص کہ جو کوئی نماز شب نہ پڑھتا اب بتا یہ شیعت سے خارج ہونے کے بعد کونسا علمی مقام آپ کو حاصل کرنا ہے بہت سے لوگ تو شرارتاً بھی اس باتیں کرنے لگیں کہ نحج البلاغہ کے اندر مولا کا فرمان ہے کہ یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں نماز سے بہتر ہے تو ہم یقین کی حالت میں سو جاتے ہیں اچھا یہ نہیں پتا کہ حکمت نمبر ستانوے جا کر آپ نحج البلاغہ میں دیکھئے گا کہ اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے امام نے خارجی کے متعلق یہ بات کہی تھی ایک خارجی سے کہ امام نے یہ بات سنی تھی کہ وہ نماز شب جو ہے کا بہت پابند ہے اور تلاوت قرآن بھی وہ بہت زیادہ کرتا ہے تو امام نے پھر یہ جملے کہے تھے کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جاتے ہیں خارجی کے متعلق یعنی آپ اپنے لئے خارجی کا قول امام کا جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں جو دین سے خارج تھا جو دشمنی امیر المجنین خارجیوں نے جنگ کی ہے امام سے وہ اس قسم کے زاہدے خوشک ہوا کرتے تھے کہ کفر کے باوجود وہ اس طرح سے یہ والا عمل کرتے تھے ان کے متعلق امام نے یہ بات کہی تھی تو آج کل مومینین اپنے لئے کہہ رہے ہیں ہم یقین کی حالت میں سو جاتے ہیں خیر تو بہرحال اب آجائیے یہ تو اس کی کچھ اس لحاظ سے بات تھی اب آجائیے کچھ اس کے فقی مسائل پر نماز شب کی کل رکعت کتنی ہیں گیارہ رکعت کی نماز ہے اور دو دو کر کے چار نمازیں تو نماز شب کی نیت سے پڑھی جائیں گی دو رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جائے گی اور ایک رکعت نماز بیتر کی نیت سے پڑھی جائے گی اچھا یہ جو نماز شب کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں آٹھ رکعت دو دو کر کے ایک جیسی نمازیں ہیں اور اس کے بعد پھر دو رکعت نماز شفا اور ایک رکعت نماز بیتر اس میں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ کونسا ہے اللہ ہم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ آخری والا ہے آخری والے سے مراد دو رکعت نماز شفا اور ایک رکعت نماز بیتر یہ سب سے زیادہ بافضیلت اچھا یعنی یہ باقی آٹھ رکعت سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے اچھا اب گیارہ رکعتی جو نماز شب ہے اس میں کونسی نماز سب سے زیادہ بافضیلت ہے ابھی تو آپ نے سنا آخری والا آخری کے اندر سے بھی نماز شفا جو ہے اس کی فضیلت نماز بطر سے زیادہ ہے تو اس لحاظ سے پوری گیارہ رکعت میں سے جو سب سے زیادہ بافضیلت نماز ہے وہ نماز شفا ہے اچھا نماز شب کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو غروب آفتاب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور لیکن پڑھی اس وقت جائے گی کہ جب جتنی دیر میں نماز مغربین پڑھی جاتی ہے اتنا وقت گزر جائے یعنی بلکہ نماز مغربین پڑھی لیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا وقت چلے گا چلے گا یہاں تک کہ فجر تک اس کا وقت رہے گا البتہ یعنی آیت اللہ سیستانی کے مقالدین نماز شب کو نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فوراً بعد بھی البتہ اس کا ثواب نظبت انکام ہے کیونکہ اس کا ایک وقت فضیلت بھی ہے وقت فضیلت کیا ہے دیکھیں قول مشہور یہ ہے زیادہ تر علماء کا نظر یہ ہے کہ اصل وقت اس کا شروع ہوتا ہے آدھی رات کے بعد سے آدھی رات اور طلوع فجر تک لیکن آگا سیستانی کا ایک ایکسپشن ہے وعدہ خوراسانی بھی یہی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وقت فضیلت ابھی نہیں آیا وقت فضیلت آئے گا آدھی رات کے بعد اور خاص طور پر آخری جو پہر رات کا ہوتا ہے اور اس میں بھی فجر سے جتنا قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا نماز شب کا جو وقت فضیلت ہے وہ فجر سے قریب ترین ہے عام طور پر یہ وہی وقت ہوتا ہے جو رمضانوں میں روزہ سہری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے یعنی تقریباً دس بارہ منٹ پہلے آپ سہری اپنی بند کر دیتی ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز فجر جس وقت آپ پڑھیں گی اس سے دس منٹ پہلے کا جو امساق کا پیریڈ ہوتا ہے عام طور پر لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اس دوران کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس دوران بہتر ہے کہ نماز شب کو سب سے بافضیلت وقت وہ ہے البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا دورانیہ طویل ہے اور بلکل نماز مغربین کے فوراں بات سے لے کر فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے اچھا اب ایک سوال ہے کہ کیا نماز شب میں کم تر رکعت پر اقتصار کی شرعن اجازت ہے بھئی گیارہ رکعت ہمارے لئے پڑھنا مشکل ہے معلوم ہے کہ فضیلت بہت زیادہ ہے گیارہ ہی پڑھنی چاہیے لیکن نہیں پڑھی جاتی یا ابھی عادت نہیں ہوئی ہے تو جیہاں شرعن اس کی اجازت ہے کہ اس کو آخری تین رکعت جو ہیں نماز شفا دو رکعت اور ایک رکعت نماز وطر اس پر بھی آپ اقتصار کر سکتے ہیں نماز وطر یا نماز وطر اور نماز شفا یعنی باقاعدہ اس بات کی شرعی طور پر اجازت ہے البتہ ثواب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں گیارہ رکعت مکمل پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا لیکن بہرحال اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز شب میرے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے اس کا ثواب تو کم سے کم وہ اس طرح سے ضرور کر لے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرو چاہے ایک رکعت ہی کیوں نہ پڑھو تو اگر کوئی شخص تین نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک رکعت تو نماز شب پڑھ ہی لے یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نماز شب کو لوگوں نے چھوڑ رکھا جبکہ اتنی سہولتیں اور آسانی ہیں تو اور اس کے اندر اس بات کا بھی ہے جو ہم پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ نافل فجر کو بھی نماز شب کے ساتھ ملا سکتے ہیں یعنی اگر کسی نے نماز مغربین پڑھی اور نماز مغربین پڑھنے کے بعد نماز شب پڑھ لی تو وہ اس کے فوراں بعد نافل فجر بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اس کے بعد نافل فجر پڑھ لے تو یہ بھی اس کو ایک خصوصیت سہولت حاصل ہو جائے گی اچھا اب جو افراد بھی جن پر بھی قضا نمازیں ہوں ان کے لیے علماء ایک تجویز دیتے ہیں عام طور پر قضا نمازیں اتنی زیادہ ہیں اس سے لوگ فوراں کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی مستحب نمازوں کو چھوڑنے چاہیں وہ نمازیں شبی کیوں نہ ہو اور اپنی قضا اتار لیں یہ بھی بالکل صحیح بات ہے اپنی قضا کو بہرحال فوقیت اور اہمیت زیادہ دینی چاہیے آخرت میں پوچھا تو اسی کہ جائے گا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز شب کو بھی کیوں چھوڑنے ہیں تو ایک طریقے کار کر سکتے ہیں کہ جو آٹھ رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے نماز شب کی نیت سے دو دو رکعت کر کے جو چار نمازیں ہیں اس کے بجائے آپ کوئی بھی آٹھ رکعتیں قضا پڑھ لیں مثلا زہر اثر پڑھ لیں زور اثری کی نیت سے اب اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے یا مثلا فجر کی دو دو کر کے چار نمازیں قضا پڑھ لیں اور جو تین رکعتیں ہیں وہ آپ نماز شب ہی کی نیت سے پڑھیں یعنی نماز شب نماز شفا کی دو رکعت اور ایک رکعت نماز بطر تو اس لحاظ سے یہ اس کا ایک آپ کو وہ مل جائے گا ثواب کے آپ کی قضا نمازیں بھی ایک لحاظ سے اتر گئیں اور نماز شب کا بھی آپ کو ثواب مل گیا کیونکہ شارعن اس بات کا اختیار ہے اختصار کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ تین رکعت کے اوپر بھی اور حتیٰ کہ ایک رکعت تک کے اوپر بھی اختصار کیا جا سکتا ہے اور مختصرا ایک رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی تو یہ ان کے لئے بہرحال ایک تجویز تھی البتہ یہ ہے کہ ایک چیز جو بہت رائج ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھ رہا ہے لوگ ہی کہتے ہیں اسی کے اندر بھی اپنی وہ قضا نمازوں کے نیت کر لے تو قضا واجب نمازوں میں آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تداخل ممکن نہیں یعنی قضا نماز آپ نے کہا کہ میں یہی جو دو دو رکعت کر کے مثلا نماز پڑھ رہی ہوں یہ فجر کی بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی میں نماز شب کی بھی نیت کر رہی ہوں ہاں دو نمازوں کو یعنی ایک واجب نماز اور ایک یہ والی نماز شب اس طرح سے ملا کے ان کا تداخل آپس میں نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ قضا نماز پڑھیں گی تو قضا نماز ہی اترے گی اور اگر نماز شب پڑھیں گی تو نماز شب ہی کاؤنٹ ہوگی یعنی ان دونوں کی نیتوں کا آپس میں ملا نہیں سکتے البتہ کیا ہے عام طور پر علماء اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جس کی وجہ سے شاید یہ اشتباہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے وہ اگر ہم جیسے رمضان کے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دن رمضان کا روزہ آگیا مثلا اٹھارہ زیلے جا گئی اور کسی پر قضا رمضان کے روزے موجود ہوں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کا بھی دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ کاش مجھ پر قضا روزے نہ ہوتے تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتا تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے پروردگارِ عالم اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا یعنی وہ قضا ہی کی نیت سے روزہ رکھے لیکن مستحب کا ثواب بھی اس کو مل جائے لیکن نیت یہ نہ کرے کہ یہ دونوں روزے میں ایک وقت میں نیت کر رہا تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں اتارے اور دل میں افسوس کرے کہ دیکھیں نمازیں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کاش میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں آج یہی مستحب کی نیت سے نماز شب کی نیت سے پڑھتا تو انشاءاللہ پروردگار علم دونوں ثواب اسے عطا فرما سکتا لیکن یہ نیت تداخل کے طور پر نہ کریں گے قضا نماز کے ساتھ ملا کر نماز شب کو پڑھنے کی نیت یہ نہیں یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے اچھا اب کیا نماز شب میں نوافل نماز کا تداخل ہو سکتا ہے یعنی نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں مثلا ہم پڑھ رہے ہیں نافل مغرب نافل مغرب بھی دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی تو ہم نے سوچا کہ اسی میں ہم نماز شب کی بھی نیت کر لیں تو یہ والا تداخل بھی نہیں ہو سکتا نافل مغرب کا غفیلہ کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی بیان ہوا تھا اور اگلی نشست جو بھی ہماری ہوگی اس کے اندر جب ہم نماز غفیلہ کے مسائل بیان کریں گے تو تفصیل وہاں پر آئی گی لیکن کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے نوافل یومیاں کا تداخل نماز شب کے ساتھ کر لوں یہ نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ دماغ میں ایک چیز رہے اور ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے اس میں کہ کیا نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے دیکھئے بہتر تو یہ ہے کہ کچھ وقت سونے کے بعد اٹھ کر نماز شب پڑھی جائے تاکہ ذرا طبیعت بھی فریش ہو جائے ایک نشات آ جائے اور کسل مندی اور وہ جو ایک سستی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے تو بہرحال کچھ وقت بہتر ہے کہ سو کر اٹھ کر نماز شب پڑھی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں یعنی اگر آپ مسلسل جاگتے ہوئی جا رہی ہیں تو اسی حالت میں بھی نماز شب کا جب وقت آ جائے یا وقت فضیلت آ جائے تو آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوئے نہیں اور نماز شب پڑھ لی تو گویا نماز شب شمار نہیں ہوتی نہیں یہ غلط فہمی ہے نماز شب کے لیے سونا اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے البتہ بہتر ہے اچھا نماز شب کا مختصر ترین طریقہ کیا ہے اب یہ تفصیلی بھی آئے گا مختصر طریقہ تو بہت ہی آسان ہے دو دو کر رکعت کر کے ساری نمازیں پڑھتی ہو جانے صرف آخری ایک نماز بطر جو ہے اور ان سب کے اندر صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اختصار کیا جا سکتا ہے باقی وہی رکو سجدہ تشعود سلام وغیرہ جس طرح نماز فجر کی طرح سے پڑھی جائے گی اور ہر رکعت میں فقط اور فقط سورہ الحمد بھی پڑھنے ہیں تو نماز شب کے لیے بہت کافی ہر رکعت میں پوری گیارہ رکعت کے اندر اگر آپ صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اختفاء کرنے تو یہ مختصر طرین طریقہ ہے البتہ ایک تفصیلی طریقہ بھی تفصیلی طریقہ تفصیلی طریقہ میں تو ایک تو وہی ہے دیکھئے آٹھ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی فجر کے طریقے سے اور پھر اس کے بعد جو نماز شفا ہے اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ونناس اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق یہ نماز شفا کے اندر پڑھی جائے البتہ سورہ الحمد کے اوپر بھی اختفاء ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سورہ پڑھے جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے اور آخری رکعت جو ہے نماز وطر اس میں الحمد کے بعد تین دفعہ سورہ توحید ہے اور ایک ایک بار سورہ ناس اور فلق یعنی آپ دیکھیں کہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید تین دو پانچ چھ سورہ ہیں یہ نماز مستحب کے جو نماز واجب کے ساتھ جو یہ فرق بتائے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ واجب نماز میں تو الحمد کے بعد صرف ایک ہی سورہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ پانچ پانچ سورہ اور آ رہے ہیں تو نماز وطر میں یا وطر میں تین مرتبہ سورہ توحید الحمد کے بعد اور ایک مرتبہ ناس اور فلق اور پھر ایک طویل قنوط اس کے اندر پڑھا جاتا ہے جس میں چالیس مومنین کے لئے دعا کی جاتی ہے یا ان کے لئے استغفار کیا جاتا ہے اچھا جی جی چالیس مومنین کا تو ابھی آگے آئے گا ابھی میں کہا ابھی چالیس مومنین تفصیل بھی آنے والی ہیں ممکن ہے کہ غلط اس میں لکھا ہو لیکن بہرحال یہ طریقہ ہے اور ایک اور بھی بات بتا دی جائے کہ اس کے جو یہ سورے ہیں ان کی ترتیب کو بھی بدلنے کا آپ کو اختیار ہے یعنی جائز آپ کے لئے بلکہ ان سوروں کو چھوڑ کے کوئی اور سورے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے جی ہاں اچھا اب ایک تو وہی ایک نگاہ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے جو بھی طریقہ کار بیان ہوا اس میں اس طرح سے اس نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے وہ تو ابھی خیر بیان ہو گیا اچھا اس کے بعد نماز کے بعد کچھ عذکار ہیں تفصیلی طریقے ہیں اس میں ستر مرتبہ استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ ستر مرتبہ حاضل مقامل آئیز بیکامن النار یہ اس کے اندر ہے تو یہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے تین سو مرتبہ ایک مرتبہ رب اغفرلی ورحمنی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور الرحیم اور آخر میں ایک مرتبہ حاضل مقامل آئیز بیکامن النار یہ والا ذکر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے اچھا نماز شب کے بعد دیکھیں دعا کی بہت اہمیت ہے اور دعا لازمی قبول ہوتی ہے نماز شب کے بعد باقاعدہ کتاب ہے میرات الاحوال کے نام سے اسم آیت اللہ وحید بیبہانی کے پوتے آقا احمد بیبہانی نے ایک واقعہ لکھا ہے آیت اللہ وحید بیبہانی استاد الاحوالیین کہلاتے ہیں آیت اللہ باقر وحید بیبہانی جنہوں نے باقاعدہ اخباریوں کو ایک مناظرے کے بعد شکست فاش دی تھی اور اس کے بعد سے اخباری پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکے تو ان کے پوتے ہیں آقا احمد بیبہانی انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ملہ تقیہ مجلسی ملہ تقیہ مجلسی جو علامہ مجلسی کے والد تھے جس رات علامہ باقر مجلسی پیدا ہو رہے تھے تقیہ مجلسی کے گھر تو ان کے والد نے اس رات ناماز شب ادا کی تھی اور ناماز شب ادا کرنے کے بعد بہت زیادہ گریہ وزاری کیا تھا اور دعا کی تھی کہ پروردگار پروردگار اللہم بحق محمد وعال محمد اس پیدا ہونے والے بچے کو دین خدا اور احکام سید المرسلین کو نشر کرنے والا قرار دینا اور پروردگارہ اس کی تائید کرنا اور اس کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمانا اور اسی وقت گہوارے جیسی دعا ختم ہو اسی وقت گہوارے سے آیت اللہ باقر مجلسی کے رونے کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی تو یہ دونوں باپ اور بیٹھے ایک ہی ذریع کے اندر جو ہے وہ دفن ہیں اور آیت اللہ احمد بیبانی فرماتے ہیں کہ یقینا یہ ان کے والد کی نماز شب کے بعد دعا کی تاثیر کا نتیجہ ہے کہ باقر مجلسی نے اتنے بڑے علم مقام کو اور اتنی دینی خدمات کو انجام دی اچھا اب ایک چیز اور جو اس کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز شفا میں قنوط پڑھنا ہے تو دیکھیں نماز شفا میں قنوط نہیں ہیں نماز شفا میں قنوط مشروع نہیں ہیں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک لیکن یہ سب مراجعہ کا متفقہ نظریہ نہیں بلکہ آیت اللہ خوئی تو مستحب قرار دیتے تھے کہ نماز شفا میں قنوط پڑھا جائے لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی مشروعیت نہیں ہے نماز شفا میں قنوط نہ پڑھا جائے اور البتہ جو نماز وطر یا نماز وطر ہے اس میں قنوط پڑھا جاتا ہے لیکن کیا اگر ہم چاہیں کہ اس میں بھی قنوط نہ پڑھیں تو کیا اجازت ہے تو جواب ہے کہ جی ہاں نماز وطر کو بھی بغیر قنوط کے پڑھ سکتے ہیں بغیر قنوط کے پڑھنے کی اس کو اجازت ہے اور طویل طرین قنوط اس کو پڑھا جائے اس کے اندر طویل دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں حتیٰ کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو کتنے ہی فوجیوں اس رات کو جب راتیں ہوتی تھیں تو وہاں پر بھی نماز شب پڑھا کرتے تھے محاس کے اوپر اور وہاں پر بھی دعا قنوط جو اس کے اندر پڑھتے تھے اور کچھ علماء کے تو یہاں تک حالات میں ملتا ہے کہ وہ نماز وطر کے قنوط میں دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے دعا ابو حمزہ سمالی رمضان المبارک کے کتنی طویل ترین دعا ہے وہ تک پڑھتے تھے آیت اللہ بحجت کہتے ہیں ایک زمانہ دیکھا تھا ہم نے اپنے جوانی کے دور میں حرم امیر المومنین میں جب وہاں پر طالب علمی کا دور تھا کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ خود گنا تھا کہ حرم امیر المومنین کے سہن میں تقریباً اس وقت ستر افراد ستر یا سو افراد نماز شب کے قنوط میں دعا ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے ہیں تو ان طویل ترین قنوط پڑھنے سے علماء نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا آیت اللہ بحجت کہتے تھے آج تاثف کی بات ہے کہ علم کے اتنے اس کے پر فائز ہونے کے بعد بھی آج کل لوگ اتنے طویل قنوط کو نماز شب وغیرہ کے اندر نہیں پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے یہی آیت اللہ مرزہ تنکابنی جو کہ انہوں نے اپنے والد کے مطالق یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اپنے والد کے رونے کیا میرے آواز آ رہی تو میں نے دیکھا کہ نماز شب پڑھ کر میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے پوچھا کہ بابا جان یہ رونی کی کیا وجہ ہے کہنے لگے جب میں نماز وطر کا قنوط پڑھ رہا تھا تو اس قنوط میں میں مناجاتیں خمسہ عشر پڑھیں تھی جو کہ رمضان کے اندر شب قدروں میں بھی پڑھی جاتی ہے مناجات تائبین خاص طور پر اور مناجات خمسہ عشر پڑھ رہا کہنے اس وقت جب میں نماز شب کے قنوط میں یہ پڑھ رہا منا جاتے ہیں میں نے پڑھیں تو حاطف غیبی کی طرف سے مجھے ایک آواز آئی ہے ایہا العالم العامل اے عالم بعمل کہنے درو دیوار سے اور کہنے کے خبردار جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو مت بتانا تو باقاعدہ قصص العلمہ میں بھی ہے یہ واقعہ سیما فرزانگان میں بھی ہے تو طویل ترین قنوط اس کی خود باجب نمازوں میں بڑی اہمیت ہے روایت میں یہ ہے کہ جس شخص کا بھی نماز میں قنوط طولانی تر ہوگا اتنا ہی پول سرات پر اس کا سکون طولانی تر ہوگا تو کتنے ہی دیکھیں علماء ایسے ہیں کہ جو طویل ترین قنوط کے اندر بہت مشہور ہیں نماز شب میں طویل ترین قنوط امام خمینی کے استاد آیت اللہ نخودکی یہ طویل ترین قنوط کے اندر بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد باقر درچائی یہ دعا ابو حمزہ سمالی مناجات خمسہ شر یہ سب طویل ترین قنوط نماز شب کے پڑھا کرتے تھے یعنی ان کے نام بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں معصورہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے آیت اللہ مرزا نائنی ان کے طویل ترین آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے ان کے طویل ترین قنوط بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ ملہ حادی سبز وارج ان کی شہر منظومہ وغیرہ بہت مشہور ہیں یہ دعا جوشہ نے کبیر پڑھا کرتے تھے نماز شب کے قنوط میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طویل ترین قنوط پڑھنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آیت اللہ حسین بروجردی یہ آیت اللہ بروجردی جب درست دیا کرتے تھے اس وقت کی ان کی تصویر ہے تو آیت اللہ بروجردی کا بھی طویل ترین قنوط بہت زیادہ مشہور ہے نماز شب میں طویل ترین قنوط کا پڑھنا تو دیکھئے اور اس کے علاوہ آیت اللہ نجفی قوچانی یہ وہی ہیں ابھی پھر بار بار بتانی پڑھتی ہے چیز وہ جو پاؤں میں رسی جنہوں نے باندھی تھی آیت اللہ نجفی قوچانی ان کا بھی طویل قنوط ہے تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ چالیس افراد کے نام لینا ہی ضروری ہے یا رشتوں کے بھی نام لے سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہتر ہے نام لینا لیکن نام لینا بھی ضروری نہیں ہے ہاں مثلا رشتے بھی لے سکتے ہیں میرے والد والدہ دادہ دادی نانا نانی بھائی بہن اس طرح سے کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں رشتے بھی لے سکتے ہیں اور چالیس کا عدد کم بھی ہو سکتا ہے اور چالیس سے زیادہ بھی نام لے سکتے ہیں صرف چالیس نہیں کہ ہم صرف انگلیوں پر بیٹھ کے چالیس جو ہے وہ گنتے رہیں چالیس کا عدد روایتوں میں آیا ہے چالیس کے تو نام لیے جائیں کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں بس آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی قصد جزیت نہ کیا جائے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ کم یا زیادہ یہ جز ہے نماز کا قصد جزیت کے بغیر چالیس سے کم بھی لے سکتے ہیں چالیس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے البتہ چالیس کا لینا بہتر اور دوسروں کے لیے دعا کریں گے اور پسک کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے لازمی قبول بھی ہوگی تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پیغمبر سے نقل فرماتیں گے ہر ایک کے لیے انسان نماز کے بعد ہر ایک کے لیے دعا کرے جس نے خود کے لیے دعا کی اور دوسروں کو فراموش کر دیا اس نے ان سے جعفا اور غدہ رہی گی تو دیکھئے یہ بھی اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں گے اپنے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو لازمی وہ دعا قبول ہو جائے گی پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ نماز شب کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے جو پابند ہے نماز شب کے ان سے بھی قضا ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ایک ممکنہ وجہ بتائی گئی آیت اللہ جواد ملکی دبریزی نے اسرار السلاح کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھار اگر کبھی کسی سے جو متحجدین ہیں نماز تحجد پڑھنے والے ان سے کبھی نماز شب اگر قضا ہو جائے تو یہ بھی ایک لطف الہی کے تحت قضا ہوتی یعنی ان کو اس نماز کے قضا ہونے کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے تو مزید ثواب پروردگار کی طرف سے آتا ہوتا ہے یعنی اس میں ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا اپنا قصور یعنی کہ خود سے نماز قضا کریں لیکن کچھ ایسے حالات اللہ کر دیتا ہے کہ ان سے نماز قضا ہو جائے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ان میں سے عجب اور تکبر جو ہے وہ نکل جائے البتہ ایسا کبھی کبھار ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لوگ اکثر و بیشتر قضا کریں پھر سوچیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایسا کر دیا ہے تو ریاکاری اور عجب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسے امام خمینی کی صیرت میں امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ ساقفی فرماتی تھی کہ امام خمینی جب رات کو اٹھتے تھے نماز شب کے لیے تو لائٹ تک نہیں جلاتے تھے اور اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹورچ رکھی ہوئی تھی اس کی روشنی میں وہ ہوس تک جاتے تھے وضو کے لیے اور وہاں پہ بھی بلکہ نلکہ بغیرہ لگا ہو تھا اگر وہاں جا کر وضو کرتے تھے تو باقاعدہ انہوں نے پہلے سے نلکے کے اوپر ایک کپڑا جو ہے باندھا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز سے لوگ نہ اٹھ جائیں ورنہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ گئیں تو شور مچا مچا کے نماز شب پڑی جاری تاکہ سب کو پتہ جائے نہیں اس طرح سے اپنے عبادت کو مخفی کیا کرتے تھے تو بہرحال نماز شب کی قضا کو انجام دینے کی بھی بہت تاقید ہے اور وہ روایت میں نے بیان کی تھی کہ پروردگارہ میں عالم فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا البتہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس وقت نماز شب ادا کرنے کی تاقید نہیں وہ کیا ہے وہ ہیں بیماری کی وجہ سے اگر نماز شب کسی کے قضا ہوئی آپ نے نوافل کے اندر بھی چیز دیکھی تھی کہ نوافل تاقید نہیں ہے یعنی پڑھ پھر بھی سکتا ہے مستحاوے کے اس کی قضا پڑھے لیکن اتنی تاقید نہیں ہے کہ جو نماز نوافل وغیرہ نماز شب بیماری کی وجہ سے اس کی قضا ہوئی تو روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ نماز شب کو آنکھوں کی روشنی کی طرح سے محبوب قرار دیا گیا ہے نماز شب کی قضا کو یعنی اگر کوئی شخص نماز شب کی قضا انجام دیتا ہے تو اتنا محبوب عمل ہے جیسے انسان کی آنکھوں کی روشنی اس کے لئے محبوب ہوتی بعض او رفع تو ساری رات سوتے نہیں تھے اس خوف سے کہ کہیں نماز شب ان کی کہیں مصنا ہو جائے سوتے رہ جائیں اور نماز شب قضا ہو جائے اتنا بڑا نقصان جیسے کسی کو بہت منت و مرادوں کے بعد کسی ملک کا ویزا مل گیا ہو اور اس کے فلائٹ ہو اور اس کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے کہا ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ گا تو فلائٹ ہی میری نکل جائے یعنی میں نے بہت دنیاوی لحاظ اس لحاظ سے مثال دی لیکن کہ وہ رفع سوتے نہیں تھے اتنا بڑا نقصان ان کو نظر آتا تھا اگر ایک نماز بھی نماز شب کی ان سے قضا ہو جائے اچھا اگر نماز شب آپ نے پڑھ رہی تھی اور نماز فجر کا وقت آ جائے تو اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے چار رکعتیں نماز شب کی پڑھ لیں تو وہ باقی رکعت جو ہیں اب اس کی کیا ذمہ داری کیا یہ پہلے نماز فجر پڑھے اور پھر نماز شب پڑھے یا یہ کہ نماز شب کو کنٹینیو کرے اس لحاظ سے اگر کنٹینیو کرے گا تو فجر کی نماز دیر سے ملے گی اس کو تو فقہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ چار رکعتیں نماز شب پڑھ چکا ہے مکمل چار رکعتیں پڑھ لیں اس نے اور فجر کا وقت آ گیا تو پھر یہ نماز فجر میں تاخیر کرے باقی نماز شب کی سات رکعتیں اختصار کے ساتھ مکمل کرے لیکن اگر نماز شب کی چار رکعتیں مکمل نہیں کی ہیں اس نے تین پڑھیں ہیں ساڑھے تین پڑھیں بحرحال چار مکمل نہیں ہو نماز فجر کا وقت آ جائے تو پھر نماز فجر کو پہلے پڑے اور بعد میں نماز شب کی قضا کے طور پر انجام دے البتہ ایک موقع اور آقا سستانی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت نیند سے بیدار ہو کہ جب طلوع فجر ہو رہی ہو تو وہ عدا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز شب کو پڑے یعنی اسی وقت وہ بیدار ہوا ہے کہ جب طلوع فجر ہو رہی تھی نیند سے اس وقت بیدار ہو تو پھر عدا اور قضا کی نیت کے بغیر اچھا وہ علماء کے جو کہ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد وقت شروع ہوتا ہے آقا سستانی کے نزدیک تو خیر پہلے ہی آ جاتا ہے لیکن ان کے لحاظ سے بھی نماز شب کی قضا زیادہ بہتر ہے بنسبت قبل از وقت پڑھنے کے وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے اکثر علماء جو آدھی رات کے بات کے بھی قائل ہیں وہ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے آدھی رات سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھنے کے بجائے قضا گھر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور وہ بھی بات بیان ہوئی تھی شاید اس سے پہلے بھی کہ وہ لما جو آدھی رات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جو شخص بیمار ہو مسافر ہو کوئی جلدی ہو یا اسے پتا ہے کہ میں سویا تو اٹھنے ہی سکوں گا اس کو آدھی رات سے پہلے بھی اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتا ہے اچھا نماز شب ہے آخری قضا کیوں ہوتی دیکھیں ایک وجہ تو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی کہ جب کسی شخص نے آگے کہا تھا میں مولا میں نماز شب پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں تو امام نے فرمایا تھا کہ تم کو گناہوں نے جکڑ لیا ہے یعنی نماز شب سے محروم ہونے کی اہم وجہ کیا ہے گناہوں کے اندر انسان کا مبتلا ہونا اور ایک روایت میں خاص طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے اور علماء اس میں فرما دے خاص طور پر وہ جھوٹ جو رات کی وقت بولے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص رات کے وقت جھوٹ بولتا ہے تو اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نماز شب کے لیے بیدار ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ مالِ حرام بھی اس کے ایک وجہ ہے اور مالِ مشکوک بھی اس کے ایک وجہ ہے یہی شہیدِ محراب قدوسی جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا وہ کہتے ہیں نیہاوند کا ایک علاقہ ہے وہاں پر میں گیا تھا عام طور پر علماء تبلیغات کے لیے جاتے ہیں جس گھر میں جا کر ٹھہرا تھا روزانہ میں جب رات کا کھانا کھا کر اٹھتا تھا تو بہم مشکل فجر کے لیے اٹھ پاتا تھا نمازِ شب تو روزانہ قضا ہو جاتی تھی کہہ رہے میں حیران ہو گیا کہ آخری کیا ہے پھر میں خاص میں نے توجہ اختیار کی میں متوجہ ہوا تو معلوم چلا جس گھر میں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں اس شخص کی کمائی مشکوک ہے جو کھانا وہ کھلا دا تھا اس کی کمائی مشکوک ہے باقاعدہ سیمہ فرزانگان کے اندر شہیدِ محراب آقا قدوسی کا یہ واقعہ ہے تو آپ سوچیں کہ مشکوک مال کی وجہ سے نمازِ شب نکلی جا رہی تو سریحن حرام جس کے پاس آ رہا ہو اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ رہبرِ معظم کے چاروں بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلیں تو وہ فرماتے تھے کہ ایک ولی خدا یہ بات بیان فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ ایک مکروفیل انجام دیا تھا جس کی وجہ سے چھے مہینے تک نمازِ شب کی توفیق جاتی رہی تھی یہ تو خیر بڑے علماء اور اغرافہ کی بات ہے یعنی ہم اپنے لحاظ سے غور کریں کہ ان کی تو مکروف انجام دینے پر یا مشکوک مال کے اوپر نمازِ شب قضا ہوئی جا رہی ہے تو پکے پکائے حرام کام سوچیں کہ گناہوں کا کتنا زیادہ اثر ہوگا جب ایک مکروف کام کا اتنا اثر ہو رہا ہے حرام غزاؤں کا کتنا اثر ہوگا جب مشکوک غزاؤں کا اثر ہو رہا ہے اور حلال غزہ بھی اگر ہے بالفرز اور وہ بھی انسان بسیار خوری کرے اور بہت زیادہ کھائے اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نمازِ شب اس کی بہت امکان ہے کہ قضا ہو جائے گی بسیار خوری اور بہت زیادہ کھانا یعنی حلال غزہ بھی اگر زیادہ کھائی جائے تو وہ بھی نتیجہ اور اثر رکھتی ہے نمازِ شب کے قضا ہونے توفیقات سلب ہوتی ہیں اووریٹنگ وغیرہ کرنے سے شیخ عباس قمی صاحبِ مفاتی الجنان ان کے بیٹے تھے محسن محدث زیادہِ قمی ان کی تو باقاعدہ میں نے خود ان کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا ہے باقاعدہ ابھی ابھی تک حیات تھے ایک لحاظ سے آخری ان کے ایک بیٹے تھے شیخ عباس قمی ان کی میں نے خود قمی ایک مرتبہ بازار میں زیارت بھی کی تھی ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے شیخ عباس قمی کے علی محدث زیادہ قمی علی محدث زیادہ قمی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت زیادہ رو رہے ہیں یعنی شیخ عباس قمی میں نے پوچھا کہ بابا جن کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا آج میری نمازِ شب قضا ہو گئی کہا بابا واجب تو نہیں تھی نا نمازِ شب مستحبی تو ہے کوئی گناہ تو آپ سے نہیں ہوا مستحبی تو ایک لحاظ سے چھوٹا ہے توفیق نمازِ شب چھن گئی آج کی رات تو علماء اس قدر پریشان ہوتے تھے اس قدر پریشان ہوتے تھے تو بہرحال علماء یہی بات فرماتے ہیں کہ نمازِ شب نہ پڑھنے والوں پر اتنی فضائل سننے کے بعد بھی واقعیتاً بہت حیرت تو آخر کیا ایسا کریں کہ بیدار ہو جائیں نمازِ شب کے لیے دیکھیں اتنی اہم موضوع آج میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے نا اس مزید اس کے اوپر مجھے ابھی فیلال کوئی لینا ہے بلکہ ایک ہمارا یوٹیوب بغیرہ اس کے پر کلپ موجود بھی ہے نمازِ شب کے لیے بیدار ہونے کے طریقوں پر مختصراً وہاں پہ بھی ایسا چیزیں بیان کی آج تو اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ پوری ایک کتاب الگ سے اس موضوع پر لکھی گئی ہے فارسی زبان میں ہے نمازِ شب کے لیے بیدار ہونے کے سو طریقوں کے اوپر تو بہرحل کیسے تو اس کے اندر ایک طریقہ تو وہ یہ سورہ کحف کی آیت نمبر ایک سو دس کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ کحف کی یہ والی آیت پڑے گا آیت نمبر ایک سو دس تو جس وقت بھی چاہے گا وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ عمل بیان ہوا ہے اب یہ مشہور بھی ہے کافی تو اس لحاظ سے اس کو ضرور پڑھا جائے اور جو سہر کا وقت ہے اور دیکھیں سہر کے وقت سے مراد ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے فجر کی نماز سے دو گھنٹہ پہلے جس میں امام خمین اٹھتے لوگ وقت سہر سمجھتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہو جائے سہر کے معنی یہ ہے کہ فجر سے دو گھنٹہ پہلے تقریبا اچھا ایک فقی مسئلہ اس کے اندر اور بھی ابھی آتا ہے کہ نماز شب کو کتنی آواز سے پڑھنا افضل ہے کتنی آواز ہونے چاہیے تو دیکھئے بلند آواز سے پڑھنا اس کو افضل ہے بشرت ہے کہ وہی کہ لوگوں کو اٹھانے اٹھانے کی نیت وغیرہ نہ ہو ریاکاری کی کوئی نیت نہ ہو ورنہ نماز شب کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے اچھا پھر ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا نماز شب کو پیدر پہ انجام دینا ضروری ہے یعنی بس ایک ہی ون گو کے اندر پڑھتے چلے جائیں ایک ساتھ پوری گیارہ رکعتیں پڑھنے نہیں اس کے اندر وقفیں دے سکتیں مثلا آپ نے چار اکت پڑھ لی تھوڑا سا کچھ کام مام کر لیا یا سو گئے پھر اس کے بعد مزید پڑھ لی اور پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاکتے تھے اور عبادت خدا میں مجغول ہو جاتے تھے کہ رات میں جس پہر میں بھی گر کوئی شخص ان کے گھر میں بیزار ہوتا تو ہمیشہ پیغمبر کو نماز میں مجغول پاتا تھا تو پیغمبر ایک وقت میں عبادت انجام نہیں دیتے تھے کہ مستقل پھر جاکتے رہیں بلکہ کئی مرتبہ تھوڑی سی تھوڑی دیر سوتے اور جاکتے تھے باقیدہ ڈاکٹر علیم نے پورے اس کے پر ہمارے ریسرچ بھی کیوئی ہے کس ادوار سے آپ ان سے کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ اصلا دو گھنٹے کا جو پیریٹ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ برین آپ کا اس نین کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اس سے زیادہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کے جسم پر منتبق بھی نہیں ہوتا تو پیغمبر اس طرح سے پاکٹس کے اندر جو ہے وہ سوتے اور جاکتے تھے اور عبادت خدا انجام دیتے تھے اور ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نماز شب کے لیے وضوع کیا تھا اب اس کے بعد نماز فجر کا وقت آ جائے گا تو کیا ہمیں کوئی الگ وضوع کرنا پڑے گا نہیں نماز شب کے لیے کیے گئے وضوع صحیح آپ نماز فجر پڑ سکتی ہیں پھر لوگ یہ کہتے ہیں اکثر نماز فجر پڑتے پڑتے ہمیں مثلا امام حسین کی یاد آگئی یہی نماز ہے امام کی بات یاد آگئی تو ان پر گریہ ہونے لگا تو کیا یہ اس بات کی اجازت ہے تو یہ بھی پچھلے دفعہ مسائل میں بیان ہوئی تھی بات یہ کہ امام حسین پر گریہ کرنا یہ بہرحال آخرت کے لیے اور اللہ کیلئے گریہ کرنے میں شمار ہوتا ہے اور اکثر علماء چند ایک فقہہ کا اس میں اختلاف ہے لیکن اکثر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ نے اشکال یا احتیاطیں واجب لگا ہی تو وہ رجوع کر کے اجازت مل جاتی ہے تو بہرحال گریہ بھی اس لحاظ سے اجازت ہے اس کی اور نماز شب میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہب بھی نہیں ہوتا یہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہو گئی تھی جب ہم نے فرق بیان کیے تھے اور پیدل چلتے ہوئے چلتے پھرتے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں سواری پر اور ڈرائیف کرتے ہوئے نماز شب پڑھ سکتے ہیں اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا تھا کہ معمولی سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لیا جائے اور باقی نماز عام طریقہ سے ہی پڑھی جائے اور اگر سگنل پہ کبھی گاڑے رک جائے تو اس نماز کو روکنا ضروری نہیں ہے کہ جب چلے گی تو پھر ہم پڑھیں گے نہیں اسی نماز کو آپ کنٹینیو کریں اسی طرح بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جا سکتی اور یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر اگر پڑھی جائے گی تو رکعت کا دگنا کرنا ضروری نہیں ہے جتنی گیارہ رکعت ہیں اسی اتنی گیارہ رکعت ہی پڑھ جائیں البتہ بہتر ہے کہ دگنی کر دی جائیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور نماز شب وہی گیارہ رکعت ہی شمار ہو جائے گی اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے اگر کوئی شخص کسی نے منت مانی باقاعدہ منت بھی دیکھی نماز شب کی مان کر اپنے اوپر واجب کی جا سکتی تو اگر منت مان لیے کسی نے تو پھر اس کو گیارہ رکعت ہی مکمل پڑھنا پڑے گی پھر وہ تین رکعتوں یا ایک رکعت پر اختصار نہیں کر سکتا کہ میں نے منت مانی تھی اور اجازت بھی ہے کہ آخری تین رکعت بھی اگر پڑھنے نہیں منت اگر مانی تھی تو پوری گیارہ رکعت کیا تو تین رکعت ہی کی منت مانیں ورنہ اگر صرف ایکسپلین سمپل نیت کی منت مانی تھی کہ میں نماز شب پڑھوں گی تو پھر گیارہ رکعت ہی پڑھنا پڑیں گے البتہ اس میں سورہ الحمد پر اختفاء کر سکتے ہیں اور دوسرے رکعت یا تفصیلی طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری نہیں اور اسی طرح سے سفر میں بھی دیکھیں نماز شب کی تاقید ہے اور مسافر کے لیے بھی اس کی تاقید ہے اتنی اہم نماز ہے اور علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں نماز شب کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کم سے کم کسی اور شخص کو اس کا عادی بنوا دیں آپ خود اٹھائیں کسی کو مثلا آپ کسی سہیلی وہ نہیں اٹھ پا رہی آپ کہیں گی ٹھیک ہے میں تم کو کال کر دیا کروں گی گھر میں کوئی اور فرد ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لیں کہ آپ اسے لازمی نماز شب کے لیے جگائیں گی کسی ایک کو اس کا عادی بنوا دیں یہ واقعی طرح کہا جائے گا کہ آپ نے نماز شب کے لیے کچھ کام کیا تو بہرحال نماز شب ایک بہت فائدوں والی جو ہے وہ ایک نماز ہے اور روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دن میں جو کیے گئے گناہ ہیں وہ بھی ماف ہو جاتے ہیں اس نماز کو انجام دینے سے اور اس کا شمار اللہ کے مخلص بندوں کے اندر ہونے لگتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں تیز رفتاری سے ختم کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ نماز شب پڑھنے والے خاموش رات کی تاریخی میں میدان جیت گئے حقیقتاں دیکھا جائے تو یہ انہوں نے بہت بڑا میدان مار لیا اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے متعلق آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے دنیا چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو اور آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو بے تہاشا اس نمازوں کے فائدے ہیں حتیٰ کہ روایتوں میں منازل الآخرہ میں بھی ہے کہ مختلف خیالی تصویریں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی جو مختلف جگہوں کے پر آتی ہیں کہ جب حضرت اسرائیل ان کی قبض روح کے لیے آئے تھے تو انہوں نے فقط محلت کیا مانگی تھی اسرائیل سے کہ مجھے سجدے میں جانے تک کی محلت دیتے جب میں سجدے کے اندر چلی جاؤ تب میری روح کو قبض کر لینا تو پھر وہ سجدے میں گئیں اور اس کے بعد قبض روح ہوا اور انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ نے جب آواز بلند کی دی باقاعدہ کے مادر گرامی اگر آپ دنیا کے اندر واپس آنا چاہیں تو آپ کس چیز کی خواہش مند ہے تو حضرت مریم اگرچہ انتقال کر چکی تھے لیکن روایتوں میں کہ ان کی آواز جو یہ آئی کہ میں اس بات کے خواہش مند انہوں کے دنیا میں آ کر سرد راتوں کے اندر نمازوں کو ادا کرو اور دن میں سخت گرمیوں کے روزے رکھو تو بے شمار اس نماز کے جو فائدے ہیں آخرت کی زینت شمار کی جاتی ہے چہرے کی خوبصورتی کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں روایتوں میں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے باقاعدہ آیت اللہ شمس الدین وائزی سے پوچھا گیا کہ یہاں چہرے کے خوبصورت ہونے سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراد باطن دل ہے یعنی اس کا باطن ہوتنا ہی زیادہ صاف ہو جاتا ہے یعنی چہرے سے مراد یعنی یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے نورانیت ضرور اس کے اوپر آئے گی جیسے بلال حبشی اگرچہ کالے تھے سیاہ تھے لیکن نورانیت تھی حضرت فضہ اگرچہ سیاہ فام تھی لیکن نورانیت تھی جان حبشی اگرچہ سیاہ فام تھی لیکن ایک نورانیت تھی اسم سے خجموں کی لپٹیں ان کی اٹھ رہی تھی شہدت کے بعد تو نورانیت الگ چیز ہے اور ایک ظاہری خوبصورتی وہ تو مختلف اداکاروں اور اداکاروں کے اندر بھی بہت ہوتی لیکن فسق و خجور کے ساتھ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو بہرحال ایک نورانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی اور اس کے علاوہ علم اور معارفت کے اندر اس کے اضافہ ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں باقاعدہ نماز سال سو سال ایک سو دو سال ایک سو پانچ سال اور طویل عمروں کی وجوہات اسے تو گناہ نہ کرنا ہی ہے اور دوسرا ہے کہ نماز شب کی جو ہے وہ پابندی ادائی کی قرص کے لیے نماز شب بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے آنکھوں کی بسارت کے لیے بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے قبر کے اندر ایسی نورانیت پیدا کر دی گی قبر روشن ہو جائے گی رزق کی اس کی زمانت ہوتی ہے یعنی جو نماز شب پڑتا ہے کبھی تنگی رزق کا شکار نہیں ہوگا قبر کی تنہائی میں مونس بن کر یہ نماز آ جائے گی گھر کے اندر ایک خاص نورانیت پیدا ہوتی ہے اگر کوئی شخص نماز شب کے پابند ہو جائیں گھر کے افراد تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے آپس میں تعلقات خراب نہیں ہوں گے اور ملائکہ کی آمدرفت وہاں پر ہونے لگتی ہے بلائیں دور ہونے لگتی ہیں بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے راضی و خوش ہوتا ہے پروردگار نماز شب پڑھنے والے کے آمال کو قبول کرتا ہے اور حضرت اسرائیل کی جس وقت آمد ہوگی تو ان کی شفاعت کا سبب بنے گی ہے نماز شب تو بے تہاشا اس نماز کے فوائد ہیں اور ان ثواب اور فائدوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز شب کو نہ پڑھے تو بہت زیادہ وہ محروم پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہوگا کہ اتنے فوائد رکھنے اتنی آسانیوں کو مہیاب کرنے اور اتنی آسان ترین طریقہ کے فقط سورہ الحمد پہ بھی اکتفا کر لیا جا تو پانچھے منٹ کے اندر پوری نماز ہو جاتی ہے چلتے پھرتے ہو جاتی ہے بیٹھ کر ہو جاتی ہے سواری پر ہو جاتی ہے کون سے سہولت ہے جو اس نماز شب کے لیے نہیں دی گئے اور پھر بھی بندہ مومن اگر اس نماز کو ادا نہ کرے تو بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا تو کوشش یہ کریں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اور ایک رغبت پیدا ہوئی ہوگی اس رغبت کو فوری طور پر استعمال ملنا ہے ڈے لینا کیجئے گا اور آج سے جو پابند نہیں ہے اس نماز شب کو شروع کریں چاہے اختصار کے ساتھ ایک رکعت سے شروع کریں تین رکعت پہ لے جائیں پھر گیارہ رکعت پہ لے جائیں ووک اگر کوئی شخص کرتا ہے رات کے وقت تو ووک کے دوران اس نماز کو چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے قبلہ روح ہونے کی بھی شرط نہیں ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سارے فوائد کے ساتھ نماز کو انجام دینے کا اگر کوئی شخص آدھی ہو جائے تو بڑے بڑے مقامات آلیہ کو حاصل کر سکتا ہے جہاں کر سکتے ہیں اس میں جتنا فجر سے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا فجر کو اس کی وجہ سے ڈیلے کریں اتنا ڈیلے نہ کریں کہ وقت فضیلت فجر کا ختم ہو جائے جس ہم نے وہ جو اصول بتایا تھا کہ چار رکعت اگر پڑ چکے ہیں اور تو فجر کو تھوڑا ڈیلے کر کے مختصر ان کو مکمل کریں اور چار رکعتیں مکمل نہیں ہوئیں تو پھر فجر پہلے پڑھیں ان کو قضا کی نیت سے بعد میں پڑھیں وہ صلی اللہ علیہ محمد